مائے برادر اینڈ سسٹرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نیو مسلم کانفرنس میں حقوق الناس ویلفر فونڈیشن کی جانب سے آپ سب کو میں اہلن سہلن مرحبا کہتا ہوں ہم آپ کی آج کی اپنی نشست کا کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں اپنے ایک نیو مسلم بھائی کے بیٹے محمد عیسیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں محمد عیسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوّا والذی قدر فهدّا والذی اخرج المرعا فجعله هثاء احوّا سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يغفا ونیسرک لليسرى فزکر ان نفعت الذكرى سيزکر من يغشا ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افله من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى انها جال في الصوف الاولى صوف ابراهيم وموسى سدق الله العظيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمين المهيمين العزيز الجبار المتكبير الخالق البارئ المصوير الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافيذ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيد الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكيم الودود المجيد الباعث الشميل الحق الوكيل القوي الماتين الولي الحميد المحصي المبدي الموعيد المحي الموميت الحي القيوم الواجيد الماجيد الواحد العحد الصمد القادر المقتدير المقدم المؤخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتاعى للبر التواب المتاقيم العافو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصدور الذي ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير ابھی میں کمپیرنگ میں جوائن کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس نے آنکھ تو ایک کیتھولک کرسچن گھرانے میں کھولی تھی لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنی زندگی پر غور و خوز کرنا شروع کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے پر جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دنیا میں اسلام ہی ایک اللہ کا سچا اور واحد دین ہے تو اس دین کو قبول کر لیا وہ شخصیت ہیں عبدالوارث گل بھائی میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں عبدالوارث بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ جی عبدالوارث بھی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحب للہ رب العالمین آج آپ نے یہ نیو مسلم کانفرنس کا انقاد کیا ہے تو کیا اس کا مین مقاصد اور اہداف اور آپ کے ذہن میں کیا اس کے بارے میں الحمدللہ سب سے پہلے تو آنے والے تمام احباب کا جہے دل سے مشکور ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے جو نو مسلمین ہیں ان کے حوصلے اور ان کی تسلیقہ باعث بنے اصل میں آج کے ہمارے جو کانفرنس ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اور اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو جبرن اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہے بلکہ اس میں اب تھوڑے بوت کر کے ہمارا کچھ جو ایسا طبقہ ہے کہ جو دین سے دور ہے یا دین میں بہت زیادہ وہ فریڈم کا وہ ایک تصور رکھتے ہیں کہ بس جیسے کر لیں چلتا ہے جس کو ہم سو کالڈ لبرل سیکولر کہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اب یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کا کچھ ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک تو اس تاثر کو توڑنا مقصود تھا اچھا اس میں عبدالوارس بھی میرے خیال میں تو شاید ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہ تو اسلام قبول کرنے کے بھادلی لوگوں کے اوپر جبر اور ظلم کیا جاتا ہم تو ایسے کیسے دیکھتے ہیں اس کی دوسری جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کیا جا رہا ہے بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جبر کیا جاتا ہے پہلے نہیں یہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے آپ کے ساتھ علم بھی کس طرح کوڑ کے چہری میں ہم نے باگ دوڑ کی کس طرح دائی سو لوگوں نے چار لوگوں کو مارا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسلام قبول کیا تو بالکل جبر اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسلام کا مزاج ہے نہ اسلام کی تعلیمات ہے اور اخلاقیات بھی اس کی اجازت نہیں دے اگر کر بھی لے کوئی جبرن تو کتنی دیر وہ اسلام پہ قائم دائم رہے تو بعد میں جبر کیا جاتا ہے تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی جو بیٹیاں بیٹے بڑے بزرگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک بڑا آئیسلیٹ فیل کرتے ہیں بہت اکیلا پن تنہا کیونکہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ہمارا ایک بھائی زیان ہے اس نے جب اسلام قبول کیا ہندو مت سے تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جب ماں کا نام سنتا ہے باپ کا نام سنتا ہے بھائیوں کا نام سنتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ سب کچھ چھوٹ چکے ہیں تو ایک تاثر یہ بھی دینا ہے کہ بھائی ہم مسلمان آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ تنہا نہیں ہیں تو عبدالوارس بھی آج کے ہمارے سپیکرز میں سے پہلے نمبر پہ فرید بھائی یہاں پر موجود ہیں تو انہیں دعوت لیں بھی رہا فرید بھائی ہمارے بڑے اچھی دوست ہیں یوت میٹرز کے نام سے کام کر رہے ہیں خاص کر ینگسٹر اور بچوں کے ذرے کام کر رہے ہیں اور سعودیہ سے جو کوالیفائیڈ سکالرز ہیں ماشاءاللہ جن میں سر فیرست ماشاءاللہ شیخ سناؤلہ صاحب ان کی سرپرستی میں یہ آرگنیزیشن کام کر رہی ہے اور اس کے سی ایو ہیں ڈائریکٹر ہیں فانڈر ہیں بھائی حریصہ ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سب سے پہلے تو میں آپ ساروں کو کورنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ آپ سارے یہاں پر آئے اور ایک بہت ہی اچھے پرپس کے لیے آئے ایک بہت ہی اچھے ویجن کے لیے آئے اور ایک بہت ہی اچھے کاؤس کے لیے آئے اس طرح عبدالوارس بھائی نے کہا ہے کہ آج کل جو نیریٹیو چل رہا ہے فورس کنورجن کا یہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہسٹری میں ریپیڈیٹلی کہا گیا کہ اسلام اس پینگ سپریڈ بائی دو سوڈ جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پہ پھلایا جا رہا ہے مسلمان تو اوویسلی یہی کہیں گے کہ نہیں پھلایا جا رہا لیکن میں یہاں پہ کوٹ کروں گا ہسٹورینز کو اور وہ ہسٹورینز جو پائے کے ہسٹورینز ہیں جنہیں پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے تو جو پہلی بک ہے جس کا میں سورس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بک تھومس آرڈنٹ کی تھومس آرڈنٹ نے ایک بک لکھی about the preaching of اسلام اور اس میں تھومس آرڈنٹ لکھتا ہے کہ of force conversion or persecution we find nothing in the early days of Arab conquest ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا early days of Arab conquest میں کہ force conversion ہوئی یا persecution ہوئی indeed it was a tolerant attitude of muslim towards the christian faith that led this rapid acquisition of the land in fact because muslims were more tolerant in compared to byzantines جو اس زمانے کے تھے towards the christians یہاں تک کہ christians of egypt and other places انہوں نے muslim کو welcome کیا کہ آپ byzantines سے ہماری جان چھوڑا دیں one of the other famous books the islam at crossroads اس میں دی لی سی اولی کیا کہتا ہے کہ history makes it clear indeed the fanatical muslims sweeping through the globe and persecuting and forcing islam on the sword is one of the greatest fantastical absurd myths that historians have ever repeated وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا absurd سب سے بڑی myth ہے جو historians بار بار repeat کرتے ہیں third historian جس کا نام ہے hook kennedy وہ اپنے بک میں لکھتے ہیں the great arab conquest and he is a medieval scholar a historian of britain وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ملتے ہیں تو قرآن ایک سکرپچر ڈاز سپورٹ ڈی آئیڈیا that muslims can fight non-muslims اور وہ بھی ایک سرٹن کونٹیکس میں ہے لیکن یہ ہمیں قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں ملتا کہ non-muslims کو two choices ملنی چاہیے ایدھر conversion اور death تو میرے بائیوں میری بہنوں پھر پوائنٹ آتا ہے کہ اسلام پھیلا کیسے it was not the sword of steel it was the sword of intellect یہ intellect کی sword تھی it was not the sword of steel but the sword of love it was not the sword of steel but the sword of tolerance اور اس ٹائم بھی the fastest glowing religion is اسلام آپ کسی بھی بندے کو بائی فورس کنورٹ نہیں کروا ستے اب مجھے بتا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے 2019 میں اور 20 میں اور اس سے پہلے بھی فورس کنورجن کے کچھ نیریٹویس بیان کیے ہوئے ہیں کچھ انسیدنٹس بیان کیے ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ ہندو رڑکیوں کو فورس کنورٹ کروایا گیا لیکن فورس کنورجن اٹرلی فوربیڈن ہے اللہ سبحانہ وطہ کورٹ کرتے ہیں سورت البقرہ کی ورس نمبر 256 میں دین میں کوئی بھی زور زبادستی نہیں ہے جو سچائی ہے وہ فالس ہوت سے بلکل دسٹنگٹ ہے اور کلیر ہے اور رسول اللہ نے اس کو اتنا زیادہ انشور کیا کہ آپ صلی اللہ کی ایک حدیث ملتی ہے سی بخاری میں حدیث نمبر 295 اس میں عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایک معاہد کو ایک نون مسلم جو مسلم لانڈ میں رہتا اس کو قتل کرتا تو وہ جنت کی فرگننس 40 years distant تک بھی نہیں سمیل کر سکتا اور بے شک جنت کی جو فرگننس ہے 40 years کے distance تک آتی ہے یہ اسلامی رولنگ ہے اب ہم اس فورس کنورجن کے گینس نم آپ سارے گینس نم فورس کنورجن کے ہاں کہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ فری کنورجن کو بھی روک تے جس بکا آپ پاکستان میں پیدا ہوئے not as ابراہیم but ابراہم not as یوسف but جوسف not as مریم but میری what support system do you have if you are fully convinced about islam and you like it and you adore and اور میں انہیں بہت زیادہ انڈورز کرتا ہوں اور میں انہیں بہت زیادہ انڈورز کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے انسٹیوشن کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور نہ صرف لاہور میں ان فیکٹ ہر جگہ پہ پاکستان کی ہر سیٹی میں ہمیں اس طرح کا ایک کیمپس کی ضرورت ہے ایک پرپس بیل کیمپس جو صرف ٹارگٹ کر رہا ہوں توورڈز نون مسلم آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر کوئی مورل یا ایتھکل یا کوئی ریلیجیس اوبلگیشن ہے توورڈز کانٹریبیشن آف سٹس سینٹرز ہے یا نہیں مجھے بولیں کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی مورل ریلیجیس یا ایتھکل کانٹریبیشن نہیں ہے کہ آپ نیو مسلم کو سپورٹ کریں تو آئیں ہم مل کے پلیج کرتے ہیں کہ the bare minimum we are going to do is دعا یہ تو bare minimum ہو گیا میں نے شیخ صحف اللہ سے بھی پوچھا کہ کیا یہ پلیج پبلک کروانا اللہ آؤٹ ہے تو انہوں نے کہا promise نہ کرو لیکن I want all of you to raise your hand all of you to raise your hand یہ شیخ نے proof کیا ہے all of you to raise your hand and make a pledge انشاءاللہ that انشاءاللہ we are going to support this center with our time with our resources چاہے وہ financial or non-financial or energy کے source میں ہوں اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ان نیو مسلم کو پوری پوری طرح سپورٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ sometimes these new muslims are being tortured more than the criminals in the jail ان پہ physical mental torture کس طرح کا ہوتا ہے وہ criminals جو جیل میں بندے اس سے بھی زیادہ بتر ہو رہا ہے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حقوق الناس کو ایک بینچ مارک بنائے باقی organizations کے لئے بھی جو non-muslims کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں میں اللہ سبحانہ وتعالی سپورٹ اس cause till eternity اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم ساروں کے لئے اس cause کو صدقہ جاریہ بنائے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی publicly پیسے مانگئی نہیں اس کے وجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو بس آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ اللہ سے مانگنے میں ہماری مدد کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آگے کیا پلان ہے آگے پلان ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے اوپر کتنا جبر ہو رہا ہے اس میں ہم ایک سائنٹیفک ایویڈنس دینا چاہتے ہیں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ماشاءاللہ ایم اے فلسفہ اور اس کے علاوہ پہ ماشاءاللہ کافی ڈگریز کی پاسٹر بھی رہے چرچ آرگنائز کر رہے تھے اور نام ان کا کیا ہے یحیع بھئی تو بلائیے یحیع بھئی یحیع بھئی تشریف لائیں اور کتنا ظلم ہوا آپ کے اوپر یحیع بھئی اس سے ذرا عوام الناس کو آگاہ کیجئے بارک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور لاکھوں درود اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ذاتِ اکدس پر جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد آپ تمام موززین اور احباب گرامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے چونکہ بلایا اس طرح سے ہے کہ مجھے سارے اپنے گزشتہ ایام یاد آئے تو تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں بات کو میرا نام یحیع بشیر ہے کراچی سے تعلق ہے فلسفے کا طالب علم رہا ہوں اور اسی مضمون میں اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی تو میں نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی کراچی یونیورسٹی سے ڈگری لی میں نے سکول کے زمانے سے ہی اسلام کو بھی پڑھا اپنے مذہب کو بھی پڑھا دیگر ادیان کو بھی دیکھا تو تقابل ادیان کی طرف میرا تھوڑا سا رجحان بن گیا شروع شروع میں اپنے ہی مذہب پر میں نے تنقیدی اور تحقیقی نگاہ ڈالی خاص طور پر آپ سب جانتے ہیں عقیدہ تسلیس عیسائیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے تو اس کے بارے میں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر ایک تین اور تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور جب میں نے کچھ کتابیں پڑھی جو مسیحی مصانفین کی لکھی ہوئی ہیں تو ان میں میں نے دیکھا کہ فلسفیکل لینگویج اس میں بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے جب ٹرینٹی کی وہ تشریح کرتے ہیں تو فلسفیانہ زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں تو یہی سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں میں آخر تک پڑھوں گا اور اس کو سمجھنے کے بعد کیونکہ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک بھید ہے یہ ایک مسٹری ہے اس لئے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا میں سوچتا رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی شخص اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ نے سینکڑ و صفات کیوں کالے کر دی ہے اس کتاب کو کیوں لکھا اس کتاب کو کیوں پرنٹ کیا لوگوں کو بے وکوف کیوں بنائے میں ان پر ایکسٹرا کتابوں کا بوجھ کیوں ڈالا تو اس طرح اللہ نے مجھے جو توفیق دی میں نے منطق فلسفہ ساری چیزیں میں نے پڑھ لی آخر کار پتا چلا کہ یہ عقیدہ عقل اور وحی کے مطابق بلکل بھی نہیں ہے اس طرح میں نے جو توحید کی سچی تعلیم ہے اس کی تلاش میں نے شروع کر دی رفتہ رفتہ اسلام کے تصور توحید تک میں پہنچ گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ تمام عدیان و مذاہب سے عالی و عرفہ تصور تو اسلام میں پایا جاتا ہے اللہ کی توحید کا تو میں نے نظریاتی طور پر اسے قبول کر لیا ابھی اعلان نہیں میں نے کیا تھا لیکن اپنی پریچنگ میں میں اسی کو پیش کر رہا تھا اب تسلیسیوں کا سر کھٹکا انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کچھ فرق قسم کی تعلیم ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے مخالفت شروع ہو گئی بہت سے پروپیگنڈے شروع ہو گئے یہاں تک کہ اخبار میں ایک خبر لگا دی گئی میرے متعلق کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں حالانکہ تب تک نہیں ہوا تھا اس خبر کا چھپنا تھا کہ چرچز میں سوسائٹی میں دوست احباب جتنے بھی میرے واقف کھارتے ان میں ایک طرح کی بیچینی پیدا ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے اس شخص کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے ہمیں یہ خبر ملی ہے اور باقاعدہ جب اخبار میں پرنٹ ہو تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہے صرف لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ چونکہ اخبار میں چھپ گئی ہے اخبار والوں نے پوری تحقیق کر کے لگائی ہو گئی تو لوگوں نے یقین کر لیا اس پہ پھر میرے لیے میرے بھائی بھی پرائے ہونا شروع ہو گئے شکوک و شبہات علاقے میں ایسے پھیلے کہ چرچز میں باقاعدہ گرجوں میں میرے خلاف اعلانات کیے گئے میں فائٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا اس اخبار کے ایڈیٹر کے گھر گیا چیف ایڈیٹر سے بات کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے ساتھ میں نے بات کی بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں کیوں اپنا وقت میں ضائع کر رہا ہوں مجھے کچھ کام کرنا ہے دنیا میں اور میں صفائیاں دیتا پھر ہوں اس طرح میں نے پھر تھوڑی گوشہ نشینی اختیار کر لی میں نے لوگوں کو صفائیاں نہیں دی لیکن اسی دوران اللہ نے مجھے فیدائت دی حمد دی خوصلہ دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اعلانیاں طور پر اس کا اظہار کروں کیونکہ نظریاتی طور پر تو میں مسلمان ہی ہوں آخر تو میں کیوں اس کو چھپاؤں کیوں اس کا انکار کروں کیوں لوگوں کے ساتھ فائٹ کروں اس لیے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا میں نے کہا اللہ اگر تُو نے یہ حکمت اور فہم مجھے بخشا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں دو ہزار پندرہ میں میں نے ایک جامعہ میں جا کر مفتی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں تو میں نے ان سے ارز کی میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا ہے تو اس طریقے سے اللہ نے مجھے ادائیت دی جسے میں نے اپنی زندگی میں قبول کیا میرے مسائب کی رداد تو بہت طویل ہے بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت کم ہے بتا نہیں سکوں گا کسی دوست نے مجھے یہاں کا بتایا عبدالوارز بھائی کا حقوق الناس ویلفر فانڈیشن کا تو اس طرح میں یہاں پہنچا جب میں ان کے پاس پہنچا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک سوٹ تھا جو میرے تن کے اوپر تھا اور میرے شوز اتنے غراب ہو چکے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وارز بھائی نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارا کلمے کا رشتہ ہے تو میں ان کی محبت کا کبھی بھی احسان نہیں چکا سکوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور آپ سب سے بھی درخواست کروں گا اس ہدارے کے بازو بنیں مجھ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو سچائی میں سرگردہ ہیں سچائی کی تلاش میں سرگردہ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنلی مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ آگے مستقبل اپنا دیکھتے ہیں تو وہ گھبراتے ہیں ڈر چاہتے ہیں میں نے آٹھ نو سال تک جس طرح کی میں نے مشکلے مسئیبتیں دیکھی ہیں میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے تو حقوق ناس ویلفر فانڈیشن کے بازو بنیں اور میرے جیسے مہاجرین کے لئے انصار بنیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں سلام علیہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے فلسفے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے ان کے علم نے اگر ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ان کی منطق بنی ہے ان کی تعلیم و تربیت بنی ہے تو اس کو کوسیے ہمیں کیوں کوسیے ہیں عبدالرب بھائی ان سے گزارش ہے کہ آج کے لئے نوجوانوں میں ماشاءاللہ معروف ہو معروف ہو رہے ہیں الحمدللہ جو جذبہ عطا فرمارے ہیں وہ ان سے درخواست ہے کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام محترم سامین دین اسلام عزلی قدیمی دائمی فطرتی اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ترین دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا دین اسلام ہی تھا لیکن ان تمام انبیاء کی جو بھی تعداد ہے اگرچہ بیان سوہ لاکھ کے قریب کی جاتی ہے لیکن جتنے بھی انبیاء رسول اللہ کے پیغامبر بن کر آئے یہ محدود علاقے کے لیے محدود لوگوں کے لیے اور ان کی دعوت محدود جگہ تک تھی زمان و مکان کی قید بھی تھی اور وقت کی قید بھی تھی پھر اللہ رب العالمین نے الاسلام مکمل دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوض فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا تعرف فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے شرک و غرب کے لیے کوئی قید نہیں ہے آخری رسول ہیں اور یا ایوہ الناز سارے انسانوں کی طرف ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ دین مکمل کر کے علاقے کی زمان و مکان کی وقت کی قید سے بالکل ازاد کر کے ایک مکمل دین دے کر بھیجا تو پھر یہ ایک عالمگیر اور آفاقی دین قرار پایا اب اس عالمگیر اور آفاقی دین میں جہاں پہلے بہت ساری خوبیاں تھیں کہ یہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے چلتا آیا تھا اللہ کا پسندیدہ دین تھا اور فطرتی دین تھا اب جب یہ عالمگیر دین بنا تو پھر اس کے اندر ایک اور صفت بھی ایڈ ہونا ضروری تھی کہ یہ متوازن اور معتدل دین ہے یہ ایسا دین ہے جس کی تعریف پھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ رکھی کہ آپ وہ ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ پچھلے عدیان کے اندر لوگوں نے خود ساختہ تحریف کے جریعے سے یا ویسے ہی اگر ان عدیان میں کچھ ایسے مشکل احکامات تھے کچھ ایسے مشکل ان سے مطالبات تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا اور یہ دین رحمت دے کر بھیجا تو اس کو ایسا متوازن اور معتدل بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو لوگوں کے بوجھ اتارتے ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہوئے تھے مختلف قسم کی پابندیوں کے جو بیڑیاں تھیں ان کے پاؤں میں ان ساروں سے ان کو آزاد کیا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْجُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ بھی یہی چاہتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے يَبْعَسَنِ مُعَنِّفَ وَلَمْ يَبْعَسَنِ مُعَنِّفَ وَيَبْعَسَنِ مُيَسْرَ مجھے اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے مشکتیں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا جب یہ دین اتنا متوازن اور معتدل ہے اللہ کا پسندیدہ بھی ہے اور فطرت کے قریب بھی ہے تو یقیناً ہر انسان کو بھا جاتا ہے جب بھی کوئی انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے اپنے شعور کو تھوڑا سا بیدار کرتا ہے تو یہ دین فطرت کی آواز ہے یہ انسان کی مزاج اور طبیعت کے مطابق ہے جب بھی کوئی انسان اس کی طرف تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اس کو فطرتاً بھا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس دین کی تبلیغ کے اندر جبر کو پسند نہیں کیا جیسے کہ بھی میرے سے پہلے بھائی فرید احمد صاحب بھی یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے لا اقراحہ فی الدین کہ یہ دین ہے ہی ایسا کہ اگر یہ اپنی اصل روح میں ہوگا تو ہر انسان کو بھا جائے گا اس کے لئے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی یہ جو ایک نعرہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا کہ کسی اور جریعے سے پھیلا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لئے تو کہیں کہیں شاید تلوار کی ضرورت پڑی ہو لیکن اسلام کے پھیلاو کے لئے کسی جبر کی کسی تلوار کی کسی زبردستی کی کسی دھونس کی ضرورت نہیں پڑی تھی اسلام کے اندر اللہ تعالی نے نیچرل یہ تنڈینسی رکھی تھی کہ جس بندے کو بھی اسلام کی دعوت پہنچتی تھی اور ایک اچھا مسلمان نظر آتا تھا وہ کہتا ہے ہاں مجھے تو اس جیسے ہی ہونا چاہیے اسی لئے ہمارے سامنے جو مثال بنا کر لوگ پیش کیے گئے وہ صحابہ اکرام تھے جو کامل مسلمان تھے اب ہمارے لئے یہ چیز فرض قرار دے دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اس اسلام کی اس فطرت والے دین کی دعوت دیں اور یہ دعوت کسی زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگی اپنا کردار پیش کریں اپنے آپ کو پیش کریں اگر ہم اچھے مسلمان اچھے مومن بن کر لوگوں کے سامنے ہماری شخصیت ایک دعوت ہے اور یہ دعوت ہم پر فرض کر دی گئی ہے اب یہ دعوت دینے کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کے اندر بھی اخلاق محبت مؤدت رواداری ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا اسلام نے ضروری قرار دیا ہے سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے جبکہ ہماری حکومتیں آپ کو معلوم ہیں کہ اسلام کی دعوت کا کام تو کوئی کرتی ہے ہی نہیں کرتی لیکن اسلام کی دعوت کو روکنے کا کام ضرور کر رہی ہے عجیب بات ہے کہ یہاں عیسائی مشنری اداروں کو آزادیاں حاصل ہیں لیکن اسلامی دعوتی اداروں پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے چاہیے تو یہ کہ ہماری حکومت اس چیز کا احتمام کرے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو جو اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام کی فطرتی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے کا ان کی تربیت کا بندوبست کرے جبکہ ہماری حکومتیں بچاری ناہل تو ہیں ہی ہیں کہیں نہ کہیں مجرمانہ غفلت کا شکار بھی ہیں کہ وہ بجائے دعوت کے رستے ہموار کرنے کے وہ ایسے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بیجا رواداری اور اس طرح کی چیزوں پر ان کے ساتھ چلتی ہے کہ ان کے موقف کو ان کے نیرٹیو کو اور ان کے مذاہب اور ان کے عدیان کو مضبوط کرتی ہے اور پھر ایک بڑا مسئلہ ہے جب ہم دعوت دیتے بھی ہیں تو دعوت قبول کرنے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں گا تو جاؤں گا کس کیمپ میں یہ جو ہمارے درمیان ایک مسلقی منافرت کا ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کون سا والا مسلمان بنوں تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بہتر کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں یہ فطرتی دین ہے ہر ایک کی فطرت کی اس کی دل کی پکار ہے اور دعوت اس طرح سے دیں کہ ان کو لگے کہ واقعتاً اگر میں اسلام قبول کروں گا تو یہ وہی اسلام ہوگا جو اچھے اخلاق اچھے کردار کو پیدا کرنے والا ہوگا اور حقوق الناس ویلفر فاؤنڈیشن اور بھائی عبدالوارس گھل صاحب حافظہ اللہ اللہ ان کے حفاظت فرمائے ان کو شریروں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے ان کا یہ کردار ہمارے سامنے بڑا مثالی ہے کہ انہوں نے ہمارے ان تمام یہ ذمہ داری ہماری تھی یہ قرض ہمارا تھا یہ فرض ہمارا تھا کہ ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے اور جب وہ دعوت قبول کر لیتے تو اس دعوت کے بعد جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات میں ہم ان کے دست و بازو بھی بنتے ان مہاجرین کے یہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے کاروبار اپنے پیارے چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے ہم ان کو سینے سے لگاتے گلے سے لگاتے سستی کتائی ہماری ہے ہمارا بوجھ عبدالوارس بھائی نے اٹھا رکھا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عبدالوارس بھائی کا کم از کم ساتھ دیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جتنے بھی لوگ اگر وہ اسلام کے دائرے میں دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کی تربیت میں اور ان کی قانونی معاشی معاشرتی مسائل کے اندر ان کے معاون اور مددگار بنے تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے میں عبدالوارس بھائی کے ساتھ ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہم سب کے سامنے واضح ہے کہ اسلام جبر کے ذریعے قبول کروایا ہی نہیں جا سکتا اسلام ہر بندے کے دل کی آواز ہے فطرت کی آواز ہے لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو اسلام کی طرف آنے سے روکا جاتا ہے اسلام کی طرف بلانے میں تو ہماری سستیاں کتائیاں ہمارے سامنے واضح ہیں اگر ہم واقعہ تن صحیح مسلمان بن کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے بن جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول سچ ثابت ہو جائے پھر دنیا میں جھنڈا اسلام کا لہرائے لیکن دنیا میں اسلام کا جھنڈا جو نہیں لہراتا تو اس میں ہماری دعوت دینے کی سستی تو موجود ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی کوئی سستی نہیں ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے بھائی عبدالوارس گل کو اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں خیر و برکت ہمارے بڑے بھائی شیخ عاطف اور علی بھائی اور دیگر مہمانہ نے گرامی تشریف لات چکے ہیں میری والدہ محترمہ تشریف لائی ہیں سب سے پیچھے بیٹھی ہیں اور آپ سب کے توسط سے میں امی کا شکریہ بھی دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں لیٹرلی جہاں میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی تو وہ اتنی رکاوٹ کے میرے لئے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے مامو جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو لیٹرلی اس کے میرے لئے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان کو واپس حسائیت میں لے آئی یہ وہی تھی انہی جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کی شایخ صاحب میرے لئے بد دعائیں کی میں نے جولیاں اٹھا کی ان کے لئے دعائیں کی اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پر غالب آگی آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لاری ہیں بیٹی چاند احمد اور دو سے تین مندر میں یہ جو ہے وہ اپنی مختصر رودات آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے پورے انہماغ کے ساتھ سمات فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے روزے ہمارے عمال کو قبول فرمائیں میں نہ بڑی روتلوں ہوں تو اس لئے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث مامو کے لئے بد دعائیں کرتی تھی لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچیو بتا رہی تھی کہ وارث مامو اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی میں نے اپنی پچیس سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری میں چرچ میں پریچ کرتی تھی کلام پیش کرتی تھی ایک آپ کہلیں کہ کٹر مسیحی تھی میں اور ایسی مسیحی تھی جو وارث مامو کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث مامو فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کہ وارث مامو کی بات تو ان کے ذہن پر اثر کریں مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے بکوز میرے نزدیک وارث مامو جو کام کرے تھے وہ شیطان کا کام تھا کیونکہ وہ خداون سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداون کے ساتھ جڑے رہے ہیں وہ کبھی خداون کا انکار نہ کریں وہ یہ سمسی کا انکار نہ کریں یہ سب میری یعنی میں آپ کہلیں کہ ایک سٹرانگ بگ کرتی تھی مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث مامو کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کرنے لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی سی ایس ایس کر رہی تھی میں نے بی اے کمپلیٹ کیا اپنا اور اس کے بعد میں سی ایس ایس کر رہی تھی اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ سٹیڈی آف ڈیفرن ریلیجینز کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے اچھا آپ یقین جانے وارث مامو رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے تو میرے بھائی کے جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے گارڈ تھے ان کے لئے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا اور میں اس قرآن پاک کو چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور درتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی اس قرآن میں بھی یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائیبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن اب یقین جانے ایک در تھا کہ جس دن میں اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی ایک رات وارث معموں کو کال کی اور ان سے کہا دو بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی زندگی موت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں میں رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث معموں اور وارث معموں اور میں بلکل خاموش تھے یعنی وارث مامو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا مجھے یقین نہیں آرہا تو اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاورت تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے گلمہ پڑھا دیں اور میں نے ان سے پانچ منٹ کا یعنی سپیس لی کال پہ اور پانچ منٹ میں میں نے دعا کی لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں سرچ پہ ہوں تو بس پھر خدا مند اس کو ہو لینے دے اور وہی ہوا میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں ناؤنس کروں گی لیکن اللہ تعالی نے کچھ اور منصوبے بنایا ہوتے ہیں انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتا چل گیا ایک رات میرے بابا نے وارث مامو کو گھر بولایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے ان نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے پچتاوہ نہ رہے کہ میں شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی آپ ایسا میرے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میری گھر میں ایک سناٹا چھاگ گیا اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ امنے مذہب میں واپس آج ہو لیکن یہ ہے کہ میں دینی اسلام قبول کر چکی تھی آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں مجھے منٹلی بے انتہار ٹوچر کیا گیا منٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہونا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پر نہ چلے جائیں اور وارث ماما کو بلا کے مجھے گھر بیج دیا گیا ان کے گھر بیج دا گیا جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث مام نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سمان ہے تو آپ لے لیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف یہ ایک چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا میں چاند رات پہ پیدا ہوئی تھی اس لئے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا بس وہ نام لے کے آئی آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرنی اسلام قبول کیا جاتا ہے اسلام قبول کیا جاتا ہے اسلام قبول کیا جاتا ہے وہ وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اپنے ماں پاپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا آپ ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں تھی ڈیلیوری کے ٹائم آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیٹ سے اٹھا کے پٹھا سکتا ایسے موقع میں مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر میری ماما کو مجھ سے دور رکھا میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کلیکس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا میرا ہسپیٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیٹ سے اٹھا کے پٹھا دیں سیزیرین کے بعد میں اٹھنی سکتی میرا بی بی رو رہا ہے کوئی مجھے بی بی پکڑا سکتا ہے آئیڈیا ہی نہیں تھا ہسپیٹل میں کیا کیا لے کے جاتا ہے میرے پاس ایک ایسا ڈوبٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی ایسے موقعوں پر آپ یقین جانے ازمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے مجھے آپ سب سے توقع ہے آپ سب اسلامی اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لئے سٹیپ لیں اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیک کی کریں اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلم کے لئے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے ہم پر جبر نہیں ہم پر جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے جب گھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک سرناٹا چھا گیا اور وہ ایسا سرناٹا تھا کہ جس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہے ہیں ماں ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں باپ ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں بھائی ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں خاندان نے بائی کارٹ کر دیا کوئی بات بچے یہ سارے آپ کے بہن بائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے ہمارے ناکس بہن بائی لے لیے لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کے بہترین بہن بائی ہمیں عطا فرما دی اس میں ہمیں اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں الحمدللہ عبدالوارس بھائی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے پاس اگلے سپیکر ہیں محترم خالد مطین صاحب جو ایک معروف شخصیت ہیں الحمدللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں تو میرا خیال انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مرکل اللہ فیکم خالد مطین صاحب کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ خدمات ہیں دردن سے زائد کتب ہیں اور نو مسلمین کے حوالے سے اچھا خاصا تجربہ ہے بزارش ہے کہ آپ تمام احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد اسلام عزت مار بن عبدالوارس گل صاحب موزز خواتین و حضرات مہمانہ نزی وکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ فکر انگیز پروگرام جو نو مسلم بہن بھائیوں کی دل جوئی کے لیے ان کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کی سرپرستی کے لیے اس راستے میں ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے تدارک کے لیے یہ پروگرام جناب عبدالوارس گل صاحب جو منعقد قروایا ہے اور قراریں یہ ہماری پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے مبارک بات کے مستحق ہے حضرات گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ختم ہوا اب یہ غیر مسلموں کو اسلام میں لانا ظلمت سے ان کو نکال کے نور کی طرف لانا گمراہی سے نکال کے ان کو حدیت کی طرف لانا جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کا کام ہے یہ نبیوں کا کام تھا جو اللہ پاک ان لوگوں سے لے رہے ہیں اور ایسے ہی خوش نصیبوں میں جناب عبدالوارس گل صاحب کا شمار ہوتا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے پچھلے دنوں آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک ڈالرائزڈ انجیو جو اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں جی جتنی انجیوز ہیں جو باہر سے پیسے ان کو فرم فندڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کی نظریاتی اسلامی جگرافیہی سرحدوں پہ جس طرح حملہ آور ہوتی ہیں ایسی ہی ایک انجیو نے ایک پروگرام کیا اسلام آباد میں اور جس میں عبدالوارس گل بھائی کو بھی بلایا کہ صاحب پاکستان میں جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے عبدالوارس گل صاحب نے اپنا نکتہ نظر جب پیش کیا کہ میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں بیٹیں آئی ہیں میرے احباب بھائی آئے ہیں میں خود آیا ہوں ہمیں کسی نے آج تک نہ جبری کسی نے کوئی تھرٹ کیا نہ ہمیں کسی نے کوئی پیسے دیئے ہم اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات قبول کی ہیں تو اس پہ وہاں ایک شور مچا کہ یہ آدمی اپنا موقف کیوں بیان کرنے لگا ہے ہمارا تو سارا رزق جو باہر سے آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ عبدالوارس گل صاحب کو سنا بھی نہیں گیا حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا آئین جو آرٹیکل نائنٹین اور ٹوینٹی ہے وہ تو ہر آدمی کو حق دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اظہارِ ازادی اظہارِ رائے کے مامے بنتے ہیں جو ازادی اظہارِ رائے کے چیمپئن بنتے ہیں اور ان کو اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ اس نوجوان کی پانچ منٹ گفتگو سن لیں بلکہ جس انداز سے غیر محضبانہ اور غیر پارلیمانی طریقے سے ان کو وہاں سٹیج سے جو ان کو وہاں سے ان کو دھکے دے کے نکالا گیا ہے وہ قابل شرم بات ہے ان کو تو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے آئی یورپ میں علی بھائی وہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات نوجوان ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں لیٹس معلومات آپ کے پاس ہیں اب یورپ میں کھل بلی جیے مچی ہوئی ہے کہ دو ہزار پچاس کی رپورٹ آگے کہ دو ہزار پچاس میں اسلام جو ہے وہ یورپ میں سب سے بڑا اکثریتی مذہب بننے والا اب ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں ان کے نوجوان جو ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ ان کے پاس سوال ہی نہیں ہے اب میں چونکہ ٹائم نہیں ورنہ میں عرص کرتا آپ کی خدمت میں وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ انجیل ہے لوکا کا باب نمبر سکس ہے اور اس کی وہ فکرہ نمبر چھبیس ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں عیسائی مذہب اپلیکیبل ہی نہیں ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی پیش کر دو کوئی شخص تمہارا پجاما تمہاری شلوار ٹراؤزر اتارے اس کو اپنی کمیز بھی دے دو یہ پوری دنیا میں اپلیکیبل ہی نہیں ہے کہے کہ سائی جا رہا ہے آپ اس کے موں پہ تھپڑ مارے اور کہے بہت یمی بہت یمی ایک اور مارو یار بہت مازا آیا ایسا ہو نہیں سکتا نا آپ اس کی شلوار اتار رہے ہیں وہ آپ کو کہے میری کمیز لے جائیں اس کا جواب پادریوں کے پاس نہیں ہے جواب دیں ان کو اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی میں نے ایک کتاب لکھی پادریوں کے کرتود میں نے ایک سنگل ون ریفرنس ایک سنگل ون بھی پاکستانی اخبارات رسائل سے نہیں لیا میں نے سارے ریفرنسز واشنگٹن ٹائم نیو یارک ٹائم ٹائمز نیوز ویک میرر ان کے ان کے رسالوں سے لیا سی این این کی ویب سائٹ سے لیا بی بی سی کی ویب سائٹ سے لیا کتاب شاہر ہوئی آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ اس قدر چرچ میں سیکشل ایبیوز ہے کہ اب ان کو اپنے چرچ انہوں نے مقدمات کیے ہیں ان لو جوانوں نے جن کے ساتھ سیکشل ایبیوز ہوا پورا معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو گیا آپ گیلپ سروے پڑھیں گیلپ سروے جو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا جو آیا یہ سی این این کی ریپورٹ ہے کہ ایک کتاب شاہر ہوئی ہے کروڑوں میں وہ شاہر ہوئی ہے سب سے زیادہ پادریوں نے خریدی ہے ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے میں نیوز ویک پڑھ رہا تھا علی بھائی میں نیوز ویک پڑھ رہا تھا میں نے اس میں ایک پروف ریڈنگ کی غلطی پکڑی میں نے کہا میں اس کو ای میل کروں گا ان کے اڈیٹر کو اور وہ اڈیٹر اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا وہ مجھے پانچ سال کے لیے نیوز ویک مفت لگا دے گا میں بڑا خوش اس میں لکھا تھا کہ تین سال کے بچے کے ساتھ کیلی فورنیا کے کارڈینیل نے اس کے ساتھ سیکشل ابیوز کیا میں نے اس کو ای میل کی میں نے کہا یہ پروف کی غلطی ہے تین سال کا بچہ ہے تو یہ تیرہ کو ہونا چاہیے تو اس کی جواب within 15 منٹ مجھے ای میل آگئی اس نے کہا سوری یہ تین سال کا ہی بچہ ہے ان کے پاس تو چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس اب وہ احساس کم تری میں مبتلا ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں اس کا بدل لینے کے لیے کبھی وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کبھی قرآن مجید کو آگے لگاتے ہیں مسلمانوں کی مسلمان داڑی رکھے دہشتگرد ہے یہودی داڑی رکھے شناخت ہے ہماری ازان ہو ان کا سر دردکھتا ہے ان کی گھنٹیاں بجیں چرچ میں کہتے ہیں جو روح کی غزہ ہے ہماری بہن بیٹی اسکارف لیتی ہے کہتے ہیں ریجڈ ہے ان کی اسکارف لے لے کہتے ہیں جی وہ رہبہ ہے وہ خدمت کرتی ہے دن کی یعنی یہ تفاوت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے ہم دیکھیں قرآن مجید میں جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا تین دفعہ لفظ محمد ہے ایک دفعہ احمد ہے چار دفعہ بس لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ چھبیس مرتبہ ہے پوری کی پوری ایک صورت حضرت مریم پہ ہے ان کے آپ اٹھائیں بائبل اس کی سکسٹی سیون چپٹر ہیں جیسے ہمارے سپارے ہیں کسی ایک کا نام بھی حضرت مریم پہ نہیں ہم تو جب تا عیسیٰ علیہ السلام ہم کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے ہمارا تو ایمانی مکمل نہیں ہوتا اب یہ بچارے فارغ ہو گئے ہیں اب ان کا کام بھی ختم ہو گیا میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس لسلے میں کوئی کام نہیں کرتے ہم نے ان بچیوں کو جو اسلام میں آئی ہیں بیٹوں کو جو اسلام میں آئے ہیں ہماری اس میں کوئی اس میں ہمارا کنٹیبیوشن نہیں ہے لیکن کم از کم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جیسے عبدالوارس گل صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم ہیں حقوق و انعاز کا آدارہ ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم دامے درمے قدمے سخنے ان کے ساتھ تعاون کریں قیامت والے دن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ لوگ آئے تھے آپ کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں تھا ان کو جو مشکلات آئیں تھیں ان کا دست و بازو بڑھنے کے لیے آپ نے کیا کیا اگر اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہ ہوا تو موزد خواتین و حضرات ہمارے لئے بہت مشکل بن جائے گی وَمَا لِيْنَا إِلَّا الْبَلَعْفُ الْمُبِينَ السلام علیہ ہمارے اگلے سپیکر ہیں نوجوانوں کو جو اس وقت بہت پاپلر اور ڈھیل کر رہے ہیں ہمارے بھائی محمد علی بھائی محمد علی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بچہ رہتا فرمائے جب بھی آپ کو بلائے آپ نے اللہ بیگ کہا کہا اور آج مختصر وقت کے لیے آپ احباب کو سامنے تشریف آ رہے ہیں محمد علی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر جی آپ سب آئے سب سے پہلے عبدالوارس بھائی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھے ہاں پہ دعوت دی اور میں تین باتیں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات جو پروپیگنڈاز آج کل ہو رہے ہیں اس حوالے سے ماشاءاللہ میرے بھائی فرید نے بہت اچھا ایڈریس کیا اس ایشو کو انہوں نے بتایا کہ اسلام تو ترواؤٹ ہسٹری پریچنگ سے پہلا ہے محبت سے پہلا ہے دلوں کو چینج کر کے پہلا ہے میں انشاءاللہ جو ہے وہ صرف چند آیات قرآن کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ اگزامپلز رکھوں گا اور وہ سب سے پہلی جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر اکیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُّلِهِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزِ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے وہ اور اس کے رسول ہی وکٹوریس ہوں گے بے شک اللہ بہت پاورفل ہے بے شک اللہ بہت ہی قدرت والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوكَ کہ حق غالب آئے گا اور باطل پیرش ہو جائے گا بے شک باطل پیرش ہی ہوا چاہتا ہے دیکھیں اس کی میں آپ کو جیتی جاتی ایکزامپل جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ ان کی لائف سے دوں گا انڈین گورمنٹ نے کتنے پروپیگنڈاز کیے کتنی مشکلات کھڑی کی کیا کیا الزامات لگائے لیکن الحمدللہ آج وہ شخص دین کا کام پوری دنیا میں کر رہا ہے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کہاں کہاں سے حفاظت کی وہاں وہاں سے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا دوسری مثال فرانس کی آپ دیکھیں کہ فرانس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں کے لئے مشکلات کھڑی کرنے میں نیو مسلمز کے لئے مشکلات کھڑی کرنے میں ہجاب پہ پابندی بھی لگا دی لیکن اس وقت یورپ میں سب سے عدد جو اسلام قبول کرنے والی کنٹری ہے وہ فرانس ہے تو یہ ہے اصل میں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَهُوكَ تو سب سے پہلے تو دیکھئے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میں نون نیو مسلم سے اب بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ مہاجرین ہیں انشاءاللہ یوتھ کلب سارا گسار آپ کے ساتھ ہے یہ تمام جوان بچے یہاں پہ اس وقت جو وولنٹیئرز ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں ہماری تمام ریسورسز آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں کسی قسم کی ضرورت ہو کبھی کوئی آپ کو مدد چاہی ہو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عبدالوارس بھائی سبحان اللہ عبدالوارس بھائی اللہ آپ سے جو کام لے رہے ہیں یقین کریں آپ سبقت لے گئے یقین کیجئے کہ آپ کیا کیا عمال اس وقت کماریں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے وارس بھائی آپ نے بھی بلکل نہیں گھبرانا انشاءاللہ آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس زبردست مشن میں انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی وارس بھائی آپ سے اور یہ تمام نیو مسلم سے محبت کرتے ہیں جبرائیل آپ سے محبت کرتے ہیں فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی دے میرے جو یہاں پہ بھائی نیو مسلم ہیں ان کے لئے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا انشاءاللہ قرآن سے سب سے پہلے سورہ یہ سورہ حشر کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَا مُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَهُمُ السَّوَادِكُونَ ان فقراء مہاجرین کے لئے جو اپنے مال گھروں اور جائدادوں سے باہر نکال دئیے گئے یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی ہے صدیق یہی ہے سچے لوگ یہی ہے راستواز لوگ اور ایک اور آیت میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو سات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور دیکھو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بیج دیا اللہ کی رضا کے لئے اور بے شک اللہ بہتی رعوف ہے اپنے بندوں کے لئے تو میرے بھائیوں میری مہنوں آپ لوگوں کے لئے کچھ ٹپس انشاءاللہ سب سے پہلے جو بھی اللہ کا ولی ہے اللہ کو اپنا ولی بنا لیں اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے سارے فیرز سارے ریگریٹس جو ہے وہ ختم کر دیں اور پھر سورہ وحا اس کو معمول بنائے پڑنے کا انشاءاللہ آپ کو بڑی تقویت ملے گی سورہ یوسف سورہ یوسف کا مطالعہ کریں سورہ یوسف کو سمجھیں اور اللہ کے وعدے یاد رکھیں وَمَئِ يَتَّكِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ سورہ طلاق آیت نمبر ٹو اور ٹری اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ will find a way out for them اور اللہ انہیں وہاں وہاں سے دے گا کہ ان کا گمان بھی نہیں جاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وہاں وہاں سے کی نون مسلم سے کر دی مطم بن عدی ایک کریکٹر ہے سیرہ میں نون مسلم تھے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی اس شخص نے مطم بن عدی نے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جی لاس بات میں یہاں پہ جو لوگ مدد کرنے والے ہیں جو انسار ہیں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جی ایک جملہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بہت خوبصورہ جملہ انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے پہ قادر ہو اور مدد نہ کرو تو تم حاجی ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو عالم ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے تو نیکی ہے ہی یہ اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی قرآن کی کچھ آیات انشاءاللہ سنانا چاہوں گا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جی سورہ بلد کی میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ فَقْقُرَكَبَةِ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْكِينًا زَا مَتْرَبَةِ سُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمُنُوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی عقبہ چڑھنے کی چڑھائی چڑھنے کی کس چیز کو چڑھائی کہا یعنی مشکل کام ہے کس چیز کو چڑھائی کہا کسی غلام کو آزاد کرنا فَقْقُرَكَبَةِ کسی مسکین کو یتیم کو کھانا کھلانا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور پھر ایمان لے کر آنا ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرنا بے شک یہی لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ مشکل کام ہے لیکن بڑی بات ہے دوسری جی جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا ایک انساری اور ان کا نام نہیں معلوم ہے ابن باس اسطلہ انہوں سے مروی ہے تبرانی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے ابن باس اسطلہ انہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے گھر تشریف لے جا رہے تھے اور اس شخص کا نام نہیں معلوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کہ وہ شخص کسی سے بات کر رہا ہے کوئی شخص آلریڈی اندر موجود ہے اور وہ ان سے بات کر رہا ہے وہ شخص بیمار تھا انساری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو نوک کیا جب اندر انٹر ہوئے تو کہا کہ تمہارے ساتھ ابھی کوئی بات کر رہا تھا تم کس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم کہ میں ایسے شخص سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے علاوہ اتنا خوبصورت انسان اور اتنی زبردست گفتگو کرنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ جبریل تھا حاضر جبریل جو تیری تمارداری کرنے آیا تھا تو دیکھئے انسار کے بہت سے فضائل ہیں لیکن یہ صرف ایک فضیلت آپ کو ہوتا رہا ہوں کہ ایون جبریل کے اس لیے جو انسار ہیں ان کی سیرت پڑیے جن میں سعید بن مواز سب سے صفحہ اول سعید بن مواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ شہادت پہ کیا کہا کہ سعید کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا اللہ اکبر سوچئے کہ کیا کریکٹر ہوگا سعید بن مواز کا تو ہم سب کو سعید بن مواز بننا انشاءاللہ اور آخری بات انشاءاللہ ایک پوئیم بچپن میں پڑا کرتے تھے لیکن بڑی ریلیونٹ ہے آج علامہ محمد اقبال کی پوئیم ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزرا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہیں دھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو دوسروں کے کام دوسروں کے جزاکم اللہ خیر اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارس بھئی ہم بھی اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے نو مسلمین کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا نیو مسلم پروجیکٹ نیو مسلم کمپلیکس بننے جا رہا ہے یہ میرے پیچھے جو آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ چھے کنال پر محیط ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو سپیشلی ڈیزائنڈ کیا گیا ہے نیو مسلم کے لیے یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہوسٹلائز کر کے ان کی تعلیم و تربیت ہے مسجد ہے ہوسٹل ہے نیو مسلم بچوں کے لیے سکول ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں کہ جو سپیسیفکلی جو ہے وہ نیو مسلم کے لیے ڈیزائنڈ کیے گئے ہیں اس کا جو ہے وہ بیسمنٹ بن چکا ہے مسجد میں ہم کھڑے ہیں اور ابھی اس کا بہت زیادہ کام کمو بیش پندرہ کروڑ کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے اور ابھی اس کا ٹونٹی فائیف پٹن کام مکمل ہوا ہے ممکن ہے کہ اس ادارے کی تکمیل ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں لیکن ہمارے مرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہوگی یقینا خواب جو ہوتے ہیں وہ سوتے میں دیکھے جاتے ہیں لیکن اصل خواب وہ ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کو سونے نہ دیں الحمدللہ یہ ایک ایسا ہی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شرمندہ تعبیر بھی ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں آگے بڑھئے اور اپنے نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے پارٹیسپیٹ کیجئے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی مصر میں اور تمام بادشاہ یوسف کو خریدنے کے لیے جہاں اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے تھے وہاں ایک بڑھیا تھی جو کہ اٹی تھی اس کے ہاتھ میں اور وہ گرتی اٹھتی باگتی پھر گرتی پھر اٹھتی پھر باگتی تو کہا کہ ماں جی کیا مسئبت پڑی تو کہا کہ وہ مصر کے بازاروں پر یوسف کی بولی لگنے والی ہے تو میں بھی اس کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتا تو کسی نے کہا کہ کیا ہے آپ کے پاس وہاں تو بادشاہ اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے ہیں تو کہا کہ میرے پاس اٹی ہے ساری رات میں نے چرہ پکاٹی ہے تو کہا کہ ماں جی آپ اس سے خرید سکتی ہیں تو کہا کہ میں خرید نہیں سکتی لیکن حشر والے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی کہے نا کہ یوسف کے خریدار دائیں طرف آ جائیں تو میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو میں پھر آپ سے یہ خزارش کروں گا کہ اس کے لئے پیسے نہیں چاہیں آپ میرے لئے دعا کریں تاکہ حشر والے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جی حقوق ناس اور نو مسلمین بہن بھائیوں کے لئے جو دعا کرنے والے لوگ تھے ان میں ہمارا جو ہے وہ عبدالوارس بھائی تو لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے لیکن میں حقوق ناس کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی اس خیر میں شامل ہونا چاہے تو وہ دل کھول کے اس پروجیکٹ کے اندر جو ایک شاید پاکستان کا پہلا سب سے بڑا نیو مسلم کمپلیکس بننے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں دل سے مشکور ہوں استاد وکی علی بھائی اور حمزہ زبیر صاحب کا صاحب سے دس منٹ مانگے لیکن شاید صاحب نے دائی گھنٹے کا وقت دیا اور پھر پہلی ملاقات میں کہا کہ عبدالوارس بھائی وقت چاہیے پروگرام کے لیے وہ میرا جگر مانگے میرا دل مانگے میری گردن کا گوشت چاہیے وقت تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے تم نے دین اسلام قبول کیا تم ہمارے بھائی تم ہماری ذمہ تاری تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک شیر کے ساتھ میں شاید صاحب کو سٹیج میں دعوت دیتا ہوں کہ جب تک بھی کھین آتے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی میں آپ تمام احباب کی دعاوں کے ساتھ شاید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں شیخ آتیو حیمد صاحب تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقداتم من لسانی جفقہ قولی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی ایک مشکل سفر ہے Life is hard کسی سوچ کو کسی فکر کو کسی فلسفے کو کلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں اور کسی کلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب جملے کہاں سے آتے ہیں وہ انسان جو اہلِ غم نہیں ہے اہلِ قرب نہیں ہے اہلِ ہم نہیں ہے وہ دل وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا جو طفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکر آیا گمنامیوں اور بدنامیوں کے باپ جس نے رکم نہیں کیے ان کے الفاظوں میں ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نون مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو دونوں ہی مشکل ہیں اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّكَ قَادِهُنِ الْرَبِّكَ قَدْحَنِ اے انسان ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہیس گوئنگ تھرو پین اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں راج کیا ہے جنہوں نے ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا تو یہ جتنی روئیں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں میں جاننا تو اڈینال کی ہوندہ پہ ہے اس تکلیف کو جو اللہ کہتا ہے فرماتا ہے قرآن میں ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے جو ایک کلیجہ پھٹ رہے ہیں بے میں یکولون اے جڑی گلنا کر دے پہنے لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے عربی میں لام اور قد قسم کے بھی مقابل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے اتنا مارا خاندان میں تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑکے تھے اپنی زندگی میں شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نہیں میک گئے تو ایک دن ہمارا دل ٹوڑ گیا بہت زیادہ اور ہم نے گاڑی نکال لی گسے کے اندر اور ہم بہت گسے والے آدمی تھے آج بھی ہے لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے وہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نام کے پر ہمیں مارا ہے اور غیر نہیں تھے بہت قریب ہی تھے وہ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاق ان میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا ان دنوں میں نیا نیا طالب علم تھا تو میں نے غصے میں سیڈی لگا دی قرآن چل رہا تھا اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او فیس فالو نہیں کر سکتے ہم انسان ہیں خالق الانسانو ضعیفہ غصہ آتا ہے ہمیں بھی صحابہ اکرام بھی آٹھنے سال میں آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لئے اچھی خاصی ہے انہیں 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 مچائے دیئے مکہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے سبر سکھاتے تھے گاڑی چل رہی ہے ہمیں غصہ ہے سیڈی چلائی ہم نے یہ صرف ان کے لئے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے وہ زندگی کیا جس میں آنکھیں نہ ہو انسان کے پاس لوگ ملے مجھے اپنی بیالیس سال کی عمر گئن بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے آنکھیں نہیں ملی وہ درد نہیں دیکھتا وہ depth وہ profundity وہ دقیق رقیق امیق فہین وہ سوز نہیں آگ نہیں وہ غیرت نہیں باتیں ہیں باتیں ہیں بہت باتیں سنیے ہم نے بھی بہت باتیں کی بھی بہتیں ہیں بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوئے اجاب کے سامنے قوم کا ایک نوکر خاتے دو سیڈی لگائے میں نے دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا قرآن جلتا ہے سورہ ہجر کا آخری رکو چلتا ہے تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بل ضرور لَنَسْ أَلَنَّهُمْ نُونْ سَكِيلَةُمْ نام لگاو ہے تاقید کا پیچھے ہم ضرور بل ضرور ان سے سوال کریں گے امَّا كَانُوْ يَعْمَلُونَ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ جو اتنی سازشیں یہ جو اتنے پروپگینڈے یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گبرا نہیں ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹیرے کے اندر اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے مگر ہم چھوٹے ہیں نا بچے ہیں ہم اللہ کی تو مخلوق ہیں آجز نوکر ہیں نہیں دل مانا اتنا تو ٹوئنٹی پرسنٹ تھنڈا ہو گیا میں وہاں پر پھر آگے آیت آتی ہے فَسْدَ بِمَعْتُ عَرْوَارِضَنِ الْمُشْرِقِينَ مُوْ فیرْ ان کی طرف سے شکل ادھر گئر اپنی اور کام کرتا رہا ہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے میں نے کہا فائن وہ تو کہلنے یہ وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُزِيقُ سَدْرَكَ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد اے احسن الخلقی اجمل الخلقی اکمل الخلقی اشرف الخلقی عارف الخلقی احسن الخلقی عظم الخلقی انبر الخلقی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں تیرے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پر پلت رہا ہے ہم جانتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِيينَ ہم کافی ہو جائیں گے ان مزاق اڑانے والوں کھل کے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِيينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِيينَ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ابھی منو سلوانی اترا جنگ کے اوپر پے کے تین نکتے سے کے تین نکتے نہیں بن سکے ابھی تک وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آسکا ابھی تک ذرہ پہاڑ نہ بن سکا لفظ کلام نہ بن سکا کلی ایک پھول نہ بن سکی کترہ وہ سمندر نہ بن سکا اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک تو سن اپنے رب کی رب کا فرمان سن وعبد رب کا حد تا یادیکل یقین یہ تنہیں موت تک کرنا ہے یہ تجمیل تکمیل تحسین ایکچولائزیشن انتعبود اللہ کا انہ کا طرح اس وقت تک تنہیں اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دیکھ جائے فَإِن نَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِن نَوْ جَرَاكَ اور وہ وقت آئے گا یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں ہمارے اندر بھی ہنے اتنا پارسا مجھ سمجھنا گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے گھروں نے نہیں دھبرائی نہیں اپنی اس گریٹنس کو اس عزت کو اس سیلف اسٹیم کو اس غیرت کو جس کے تحت تُنے توحید ابنائی تھی یہ غیرت کا دین ہے غیرت کا دین مشرق غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بتمیزی کر دی روایتاں ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے کہتے ہیں شیخ صاحب تو انہوں تمیز نہیں ہے کی کل کرنے میں نے کہا تو دو باپ برداشت نہیں کر سکتا اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا تو رب کائنات کو بانڈ ڈال ان آستانوں پہ بانڈ رہے تو اللہ کو تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ تو مواہد ہے میری بہین اور میرے دوست you're a monotheist the last article of god on this planet آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر لے اللہ یکون علی ناسی علی اللہ حجتوں بعد رسل تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر تیرے بعد اندیریں ہیں صرف لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا you are the last light in this darkness the last hope in this misery the last struggle in this oppression and the last chance against the biggest tyrants in this world اگر تُو اکیلا بھی ہے نا تو کانت امت وحدہ تُو ہی نظام ہے تُو ہی امت ہوگی زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا قوم کا یہ ایک بیٹا قاب اگر آپ کی قسم بھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے اور میں اپنی اس بیٹی کا اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا ہمارے دیرے پہ آجائیں انشاءاللہ تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ عزیز ہم علال اعلان اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے دیرے پہ آکے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا خون ہم دیں گے گردنے ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ گبرائیں نہ ہو لیکن لیکن this is your walk میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی جنگیں لڑی ہیں تنقیدوں کے بزار دیکھیں ہیں دشمنیاں کی ہیں دشمنیاں کی گئیں ہیں ہمارے ساتھ سفر تیرہ بھی مشکل ہے ہر انسان کا سفر مشکل ہے کیا گمان کی ہے تُو نے ہے مرد مومن کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی اور تیرے تجھے ان آرکھ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے زلزلے بھیجتی ہیں ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر اس کے غیرات کے امتحان تُو نے ڈیل کی ہے نا اللہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ یہ باوفاوں کی جماعت ہے یہ بے وفاوں کی جماعت نہیں ہے بے وفا خائن منافقتوں نہیں تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے اس حد تک جھنجوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن جبال اور کمال اور ایکچلائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کی نبیوں کے ساتھ فوجوں کے مو سے یہ درد بھریں جملے نکل کریں مطا نصر اللہ کہاں رہ گیا اللہ کہاں رہ گیا تُو کتھے رہ گی تیری مدد اللہ تب تب لگاتا ہے اللہ تب لگاتا ہے اللہ 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 ان نصر اللہ کری اللہ ان نصر اللہ کری ترے رب کی مدد بہت کریے بھائے دبرائی نہیں انشاءاللہ تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتے میں آپ کو یہ یہ نظروں کہتے ہیں نا پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا حصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے چھاتی دکھانی چاہیے شو دا موسٹ آنس پارٹ ٹو دا پبلک ہماری آنکھوں میں دیکھیں دیکھیں ہماری کمیٹمنٹ کو آپ کے لئے میں اپنے زندگی کی بیالیس سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں تجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا اور علم ہو کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس چلا میں دوجی کانفرنس تھی جانا ہے علم ہو ویلفیر ہو کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو آپ نہیں اسے اپٹ کرتے یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لئے آئے گا کچھ عرصے کے لئے ویلفیر کا آپ کو موقع ملے گا گہری بات ہے غوث سنیے گا ذرا اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ میرے یہ علم آپ عالم نہیں بنتے آپ بہت بڑے چیریڈیبل آرگنیزیشن نہیں بناتے یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لئے یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لئے آپ کی ڈیلیس پر آتا ہے کھٹ کھٹ آتا ہے بغیر بتائے کچھ دیر کے لئے سینے میں بیٹھتا ہے اور آپ کے اندر ایک دعویٰ تبلیج جہاد امر بالمعروف نین المنکر ویلفیر ایکٹیوٹیز علم ذرب آئیزر بزرب انفہو بزار بندی ذرب لگ دیئے تا دیندر اس درمیان وہ آپ کے سینے میں غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے the self esteem the commitment the sincerity اخلاص للہیت اگر اسے وہ سینہ تنگ دیکھتا ہے نا تنگ غلیز تمین بخیل انزل من السماء ایمان فسالت آ دیا تم بھی کر دیا پانی آیا آبادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تو اس بہین ہے باہر نگل جاتا ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہیں نہیں پہنچا ہوتا ہے اگر اس کو اس کے اندر کچھ دیکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہر تھا پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کی شروعات ہوتی ہے علم بننے کی زہد بننے کی مجاہد بننے کی اور ایک سردار بننے کی تو بھی ایک کنگ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے ہیں مدد پلیز کریکٹ اس ٹھنگ میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی اس سے لاکھ روے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی تو فکس کیوں ہم مولوی ہیں معاشرے میں ماشاءاللہ سو سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی آپ نے ہماری ہم تو اپنے برینڈ کو مضبوط لے کے آنگے ہلکہ تھوڑی ہے کوئی دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں ہم نے زندگیوں وقف کی ہیں معاشرے میں سب سے ہلکہ آپ نے ہمی رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر سب سے مڑا بچہ تو سی سنو ہی کہندے ہو we are the most incompetent in the society تو self sustainable models پہ تو وارس بھئی i'll help you انشاءاللہ اللہ آپ کو ازاد کرے یہ دعا پڑا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مداج نہ کریں کسی سے ہم مانگیں گے لیکن اگر آپ کو موقع مل رہے ہیں تو یہ تھوڑے عرصے کے لئے اللہ چیک کرے گا اور اگر صدیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے کچھ تھوڑا بہت آئے گا خلاص بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کی ہے تین تین ہزار کروڑ پانچ پانچ ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ بڑے جگرے دیکھیں ہم نے ان کے اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید خجور کا ایک چھلکہ بھی لاتے تھے مگر وہ اہت پہاڑ جتنا وزن رکھتا تھا یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو یہ نصیب دیتا ہے اللہ لیتا ہے کام بندے سے اس لئے ان مقدس راتوں میں توفیق ہی مانگیں چاہیے اللہ میرے کلوں کو کم لے لے دو ہتھنے دو پہر میں کوئی کم لے لے اللہ میرے کلوں اور آپ پریشان نہ ہوں اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم بھیج دے آئیں یہ شاہ یوسف ہر مسلم مجھ سے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ایک دیوہ شاہ صاحب ایڈی کنسسٹنسی اینی کنسسٹنسی اینی استقلال اینی مستقل چاہ بھی کینٹے دوسری صبر در صبر صبر یہ جو چیز آج اللہ نے ماشاء اللہ سب ویسے پہلے بھی دیا وقت آج بھی یہ نئی بھی ہوگا ہم تو درویشات بھی یہ چلے جائیں گے تو جو چیز مجھے کمر تھکا ہوں میں چھا گا صاحبی بھی جو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کریں یہ جتنے ایکٹیویس بیٹھے ہیں یہاں پر یہ انکو ہے یہ جتنے متحرکین بیٹھے ہیں یہ جتنے جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں یہ انکو میرا سباک ہے ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سنے نہیں دیا کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کروگے میں نئی قوم لے کے آ جوں گا آگے سے تو اگر آپ نے نہیں کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ کے لئے نئی مخلوق لانا اللہ کے لئے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو سعادت ہے جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا ہمارے بڑے آ چکی ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑھوں گا کہ کلام نہیں کرتے اسلام علیکم شیخ کیا لکھئی حال نے تر دیا تب یہ ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو اپنے حسن اپنے جمال اپنے کمال اس ایکچولائزیشن پہ پہنچنے کے لئے یہ وارث نے یہ شروع کیے میں اس کو دو بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بے فکوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کر لیے ایسی روبارٹکس کر لیے ایسی ملٹری وارفیر دندہ رہتے چلے جی ایسی دنیا چاکالب ہو جائے غلط غلط گل لے گئے انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل رسورسز سے نہیں آسکتا کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کسیرہ قدی بھی نیچرل رسورسز نہیں ہو سکتا یہ قلت کسرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہیلا دو یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلئر کسی کم دنیے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے وہ اس دھولن کو اس موت کے ساتھ ان کا نگاہ ہو چکا بات یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو درہ گوڈ مسلم گوڈ مسلم گوڈ مسلم کو آپ بنائیں اچھی بات یہ دلیروں کا دین ہے یہ غرط مندوں کا دین ہے اس کے اندر مکہ کے بڑے سردار اور چودری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانے تھی اس کو حلقہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ حلقہ بھلکہ آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوایں پھیکتی ہیں جو وزن ہوتا ہے ایمان وہ بیٹتا ہے وہ کلت ہوگی ہمیشہ اللہ کلیل وہ کبھی کسرت نہیں ہوتی اور کسرت سے نہیں کلت سے ہمیشہ قلبہ دلائے اللہ دنیا میں ہمیشہ وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ درد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستے ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں غیرت لے کیا ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہیں اللہ سے ایسی زندگی مانگ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے تلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نیند نہیں آتی اور رات کو بیٹھ نیند نہیں آتی میں تو یہ روایت یہاں سے اٹھوں گا باتیں اشارتیں مجھے حسنا بنا پڑتا ہے مر جانا چاہیے آج مسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا میں تو خود لیمہ تقولون مالہ تفلون کا مزداد گلنہ آئینیاں وڑیاں وڑیاں کم ٹکے دینی ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے جمع گفی ایک ایک خالص درد ایک خالص کرب ایک خالص کمیٹمنٹ چاہیے اور میں اگر ان کے ڈیرے بیس بیس سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت عجمیوں نے کیا شاید اتنی عربی نہ کر سکتے امام بخاری کو دیکھ لے کتنے بڑے بڑے محدث ہیں عجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی عجمی اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نو نو آیا گھبرائیں جگہ بنائیں لڑنے کا جذبہ رکھیں اپنا کلہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگی نا کبھ اور جب بھاگنے کا دل کرے نا یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خادم کا ایک دیرے سے بھاگے گا نا ہر دیرے سے بھاگنا پڑے گا آج سے تیرہ سال پہلے ہمیں دھمکی تھی دھمکیاں تو ہر دو سال پات آجاتی بڑی سک دھمکی لگائی کسی نے ہمیں دو ہزار بارہ تو وقی کو میں نے کہا چلی یار چلی ایسا بس دہ کم نہیں گا اس نے کہا آج تک تو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں آج بھاگیں گے تو کہاں کہاں سے بھاگیں آج مل چھوڑ کے بھاگ رہے نہیں یہ لوگ کہاں بھاگ ہوگئے کہاں کہاں سے بھاگ ہوگئے take a stance learn to take a stance in life کھڑا ہونا سیکھ مارنے دہنے لے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں آگ میں جلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر تیری زبان میں وہ تاثیر لہجے میں وہ روب نظروں کے اندر وہ درد کلیجے کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے ہم تیرا سواغت کرتے ہیں اپنے خبیلے کے اندر اللہ اقوی اور اگر کہی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی جو میں نے کچھ عجیب و غریب سنایا وہ اللہ کا تھا کچھ حق سنایا وہ اللہ کہی تھا ایک شہر آپ کے آپ کی حدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا میرے پیر و مرشد بیٹھے میں سامنے میں اٹھارہ جملے بول دی ہیں ان کے آگے یہ ہمارا عدب ہماری خاندانی اور ہماری عدبی تربیت نہیں اپنے بڑھوں کے آگے تقریریں کرنا زندگی ایسے جی ہم صرف مولوین ہی ہیں دوسرے بھی مسئلے ہیں میرے ساتھ زمیدار بھی ہیں مسئلے ہیں سلسلے چلانا آسان تو ہوتا لیکن زندگی ایسے جی نہیں پڑھنا لیکن یہ شیئر پڑھنا یہ شیئر ہونا چاہیے اور یہ شیئر ہونا چاہیے آپ کی پرسنیلیٹی پرسنل برینڈ مینجمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں مارکٹنگ میں یہ ہونی چاہیے برینڈ امیج مسلمانوں کی لوگ پوچھیں نا کون یہ شیئر ہونا چاہیے آگہی کرب بفا آگہی شعور قوت استدلال پرسیپشن ایڈیالوجی نظریہ علم آگہی کرب بفا سبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے جزاکم اللہ خیر واسل جزا السلام علیکم ورحمت اللہ بارک اللہ وفیقم تین ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپنے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجتتی تھی جہانداروں کی کلیمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تُس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نقش توحید کا حضر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے چیر کے رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے دشتو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے دیڑی کے ٹو شیخ آتھی بھائی بارک اللہ فکرم شیخ ہمارے کچھ ایسے بچے ہم نے دو کیٹاگریز کی تھی ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاس جو زیر تعلیم بچے ہیں بہت زیادہ ہیں الحمدللہ لیکن دو کیٹاگریز کی وہ نیو مسلم یا نیو مسلم کے بچے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عالمہ یا عالم کا کورس کیا آج ان کے لئے ایوارڈ ہے یا وہ نیو مسلم یا نیو مسلم کے بچے جنہوں نے اسلام قبول ہوں گا عمران مستاق بھائی کو انہوں نے الحمدللہ پورا علوم اسلامیہ کا کورس مکمل کیا ہے عمران مستاق بھائی جی ماشاءاللہ جامعہ محمدی علوہ وبرکات انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور اپنے گھر کے افراد میرا خیال ہے کہ کوئی کموں بیش پندرہ کے قریب جو ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ مسلمان بھی کر دی محمد آمیر بھائی محمد آمیر بھائی ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے نے درس نظامی کیا محمد آمیر بھائی بہاولپور سے انہوں نے درس نظامی کیا ہے اللہ ان کی کاوش کوشش قبول و منظور فرمائے عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی ان کی بڑی دردناک سٹوری ہے اللہ نے گر سے ہجرت کرنے کے بعد درس نظامی عالم کا کوش کرنے کی توفیق قطاب کرمائی اور آپ حقوق ناز بھائی فرنڈیشن سیال کوٹ میں اس کے ذمہ دار محمد عیسیٰ یہ عبدالوارس بھائی کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے حفظ کمپلیٹ کیا یہ ہمارا نو مسلم بچہ ہے بلکہ میرا بچہ میری خواہش تھی کہ میں حفظ کرتا لیکن اس سے میں نے کہا بیٹا میں نہیں کر سکتا میری خواہش تم پوری شیع صاحب موٹیویشن دیتے ہیں لیکن شیع صاحب میں نے ایک موٹیویشن سٹوری سما دی شیع صاحب ایک شخص جو شہر میں کام کرنے کے لی گیا کام وہ خط اور تین سو روپے جیب میں لے کے پھر رہا تھا کسی نے اس کی جیب سے وہ وائلٹ اور خط دونوں نکال دی اب گھر آیا پریشان تھا کہ تین سو بھی نہیں ہیں دو سو مزید ڈال کے پانس سو بھی بھی نہیں ہے اور امہ کا خط بھی ہے کیا کروں جو بھی نہیں ہے اور ٹھیک تین دن بعد ایک اسے خط محصول ہوتا ہے کہ میاں یہ وہ تین سو روپے ہیں جو میں نے تمہاری جیب سے نکال تھے دو سو روپے میں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں اور یہ پانچ سو روپے جمع کر کے امہ کو بیج دو کیونکہ ماہیں تو سب کیسانجی ہوتی ہے تمہارا بھائی جیب خطرہ اگر جیب خطرہ ایک شریف آدمی کی اتنی جیب کر سکتا ہے تو جس قوم کو اللہ سبحانہ وآلہ نے شیح عاطف جیسا شیر عطا فرمایا ہے تو اس ماہ کے لئے شیح کے لئے ایوارڈ نہیں ہے بلکہ اس ماہ کے لئے ایوارڈ ہے جیس نے اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے ہماری قوم ملک ملت کو شیح حاطف عطا فرما شیح صاحب یہ امی کی امی امانت ہے بارک اللہ سبحانہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے جب اسلام قبول کرنے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے کوئی سوالات اعتراضات اشکالات قرآن و سنت کی روشنی میں جمع سے پوچھے انہوں نے جوابات دیئے تو میرے اعتراضات سوالات اور اشکالات کو جاننے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اسلام قبول کر لوگے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے اس درویش کی زبان سے وہ ایسے کلمات نکلے ہوئے ٹھیک دو سال بعد پورے فرمائے کہ میں آج آپ احباب کے بیچ میں کھڑا ہوں اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے ڈاکٹر اسرار رحم اللہ میرے روحانی باپ بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں اور انہی کے بیٹے آصف حمید صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پانچ منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے اپنا اظہار خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیدفئو نور اللہ بی افواہهم واللہ مطم نوره ولو کرہ الكافرون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویس لی امر وحل العقدة من لسان یفقه قول میں حقوق الناس ادارے کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی عبدالوارس جو ہیں ان سے بہت پرانا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے ساتھ ہی یہ قرآن اکیڈمی لاہور میں ایک سالہ کورس میں پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور مجھے سعادت حاصل ہوئی ان کو عربی گرامر پڑھانے کی اور اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جو یہ کام ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں وہ کتنا عظیم کام ہے اور آج اگر میں کسی سے تعرف کرواتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سے بہت آگے نکل گیا کتنے لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ان کی ساری نیکیاں جو وہ کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا شیئر ہولڈر ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں عبدالوارس بھی ہیں اللہ تعالی ان کی مسائی کو قبول فرمائے انہیں ہدایت پر قائم رکھے ان کے لئے مشکلات کو آسان کرے اور ہم دام درم سخ نے ان کی اور ان کے ادارے کی خدمت کر سکے ابھی جو کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا اسلام آباد میں جو باملہ ہوا اور وہاں پر اغیار کو خوش کرنے کے لئے اغیار کو وہ اغیار جن کے ہاتھ میں ہمارے رزق رزق کے ذرائع جن کے ہاتھ میں ان کو خوش کرنے کے لئے جو ایک کام ہوا کہ عبدالوارس وہاں پر خطاب کر رہے تھے اور ان کے خطاب کو رکوا دیا گیا کہ کہ یہ تاثر قائم نہ ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آجائیں یہ ہے حالات کی ستم ذریفی مملکت خدادات پاکستان میں ایک پروگرام ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک ایسے بندے کو سٹیج سے اتارا جا رہا ہے جو میں بغیر کسی کمی کو تحیق کہ اس وقت ڈاکٹر زاکر نائق جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں ایک لیمٹیڈ لیول پر عبدالوار اس یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو اتارا گیا اور یقیناً کچھ طاقتیں خوش ہوئی ہوں گی انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جو ہم پیسے دے رہے ہیں تم لوگ نمک حلالی کر رہے ہیں خیر میرا آپ سے سوال ہے کہ آج یہ بتائیے کہ دنیا پر آج حکومت کس کی ہے اللہ کی یا تاغوت کی تاغوت جس کا سب سے بڑا علم بردار وہ شخص ہے وہ بینگ ہے جس سے تمام انبیاء اکرام اپنے دور میں آگاہ کرتے آئے ہیں اور وہ دجال دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ دعویٰ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ یہ دعویٰ ہوگا کہ میرا نظام قبول کرو دجالیت جس طرح آج شائع ہوئی ہے اگر ہم بہت مختصر بات کریں تو تین لیولز انسانی معاشرے کے افراد کے حوالے سے ایک ہے سیاسی دوسرا معاشی اور تیسرا معاشر تھی اس وقت پوری دنیا میں یہ تین نظام ہیں جو چل رہے ہیں سیاسی سطح پر سیکولیرزم ہے غیر اللہ کی حاکبیت ہے معاشی سطح پر سود ہے سودی نظام ہے اور معاشر سماجی سطح پر عریانی فحاشی اور بے حیائی تاغوت کی تمام طاقتیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں متحرک ہیں آپس میں تعاون کرتی ہیں اور ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کہیں پر اللہ کا نور پھیلنے نہ پائے جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے بجا دیں اور اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا چاہے کافروں کتنا ناغوار گزرے انہی تاغوتی طاقتوں میں میں بات بہت کٹ شوٹ کر رہا ہوں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کے مذہب میں سے کوئی شخص نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے یہ ان کے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی فرعون کے آگے جو ہے اس کو جناب اس کا شیشہ دکھا دیا کہ تم ہو کیا چیز اتنا بڑا انہوں نے محکم نظام دنیا میں پھلایا ہوا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی شخص نکل کر رہے ہدایت اور دین اسلام کی طرف آجائے لہٰذا میں نے عبدالوارس سے بھی کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے کہ آپ ایک تارگٹ بھی ہو سکتے ہیں آئندہ کیونکہ جو کام آپ پاکستان میں کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس منظم طریقے سے اس بہتر طریقے سے کوئی اور کر رہا ہو تو وہ طاقتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ خصوصا مسلمان آن پاکستان خصوصا دینی جماعتیں خصوصا دینی آرگنائزیشن خصوصا باتل کنیکٹڈ ہے ہر لیول کے اوپر ہم ڈس کنیکٹڈ ہیں ہم ایک دوسرے کی کوشش کو کم کرنے کے لیے ہی ہمیں غیروں کی دشمنی کی ضرورت نہیں یہ ہمارا حال ہے ایسے موقعوں کے اوپر جب ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں حقوق ناس کے کام کو دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں ان کے تمام مسائل ان کی مشکلات ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور جو اس وقت دجالیت کے تحت جو جو ہتھکنڈے عزمائے جا رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے ان کا بھی توڑ کریں سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اخبار ہیں کسی لیول کے اوپر بھی آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں یا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی نوبل پرائز ملتا ہے تو دو وجوہات اس میں بنیادی ہوتی ہے نمبر ایک اس نے اسلام کا بیڑا گر کیا ہوتا نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے ایک دوسرے کا تعاون تعاون علی بر والتقوی ولا تعاون علی اسم والعضوان بس میں یہ ٹائم کے اشارہ ہو گیا بات اگرچہ میں پس بہت تھی کرنے کی لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہیے جو میں عبدالوارس کو بھی کہی تھی آپ جو تمام ہمارے مسلم بائی چوئس ہیں ہم مسلم بائی چانس ہیں اور ہمارے جو مسلمان بائی جنہوں نے بہن جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے دیار مسلم بائی چوئس آپ سب کے پاس بھی طاقت ہے ایک مسلمان بنانے کے لیے کہیں پر کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے کیسے موبائل لیجے اپنا حال اس پر ریکارڈ کریں میں بہنوں سے تو کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ نہ کریں لیکن جو ہمارے اسلام دھاری باتیں پردے کا درست بھی دیتا ہے آواز کا بھی ایک پردہ ہے لیکن جو ہمارے مرد بھائی ہیں مسلمان بھائی جو ہیں وہ کہ میں کیسے مسلمان ہوا کیا مجھ پر کوئی زبر سرستی کوئی دھونس کوئی پسٹول رکھی تھی کسی نے میرے اوپر میں کیوں مسلمان ہوا نمبر ون نمبر ٹو مسلمان ہونے کے بعد مجھے مسلمانوں سے کیا محبت ملی اور جو میرے سابقہ اپنوں تھے انہوں نے کیا زور زبر ستی کی اپنی فری ویل سے ریکارڈ کریں مخصصر کلپ چھوٹا کلپ اور دنیا کو بتائیں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اسلام زور زبر ستی سے قبول کروایا جا رہا ہے لا ایک راہ فی اسی قسم کی کوئی زبر دستی نہیں ہے دین کے معاملے میں بہرحال وقت ختم ہوا ہے میں آپ تمام حضاث درخواست کروں گا کہ حقوق ناس کا ساتھ دیں اپنے وقت کے لحاظ سے مالی لحاظ سے اپنے مشوروں کے لحاظ سے اپنی ٹیکنیکل ایبیلیٹیز کے لحاظ سے جس طرح بھی ہو سکے یہ وہ کام ہے جو شاید اگر ہم اس میں کوئی حصہ ڈالیں گے تو ہمارے لئے بھی ایک جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ اور نجات کا باعث ہوگا آخرت میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ حافظ آسیب بھائی آپ سامنے گفتگو کر رہے تھے میں میسیس میلا اور میسیس ناصر کو سٹیج کے لئے انوائیڈ کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری وہ نیو مسلم بچیاں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے وہ آئیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دیجی ہماری وہ سسٹر جنہوں نے علوم اسلامی کا کورس مکمل کیا ہے مریم ختیجہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں مریم ختیجہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بول فرمائے آئیشہ سسٹر آئیشہ انہوں نے بھی علوم اسلامی کا کورس مکمل کیا ہے آئیشہ اسلام سسٹر آئیشہ اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا علوم اسلامی ہے یہ سیکھنا قبول و منظور فرم سسٹر آئیشہ اسلام بیٹی ماشاء اللہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو اس بچی سے ایک بار میں نے کہا بیٹا تم اسلام قبول کر رہی ہو تو اسلام تو جس طرح پروف ورنڈا ہے اسلام تو کون بہانے کا درست دیتا ہے ایسا مشہور ہے تو اس نے کہا جو دین راستے سے رکاوٹ والی چیزوں کو ہٹانے پہ ایمان کی علامات ظاہر کرتا ہو اور اس پہ بشارت دیتا ہو جنت کی وہ کسی کا گلہ کٹنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے ابھی ہماری جو حافظات سسٹرز ہیں ان میں سے آئشہ پروین جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ہماری وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد آئشہ پروین سیدہ آئشہ مومنہ سیدہ آئشہ مومنہ کہاں پہ ہیں سیدہ آئشہ مومنہ سیدہ حفظہ اور سیدہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ وہ باہر سلے جاتے ہیں ان کی امی نے اسلام قبول کیا اور امریکہ سے اسلام پاکستان آگئی اور پھر ساری زندگی یہی وقف کر دی ہمارے پاکستان اسلام مسلمانوں کو اچھے نیک سالے اور حافظ بچے عطا فرمائے آپ جان شکریہ جزاک اللہ ہے بہت شکریہ آپ تشریف رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دعاوں کی دفعہ ستا پاکستان میں حارش دار بھائی سے بزارش کروں کہ وہ آئیں اور اپنے خیال کا اصحار کرے چونکہ حارش بھائی نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا پاکستان میں نو مسلمین کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے چیز ہونا کیونکہ اس پہ ایک فوکس ہے تو حارش بھائی مختصر وقت کے لئے بہت سلام علیکم رحمت اللہ الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشخ فالنبیاء والمرسل اما بعد والذین تبو دار والا ایمان من قبل ہم یحبون من حاجر علی ہم ولا یجدون میرے پاس گزشتہ ایک سال کے اندر چھے فیملی آئی تقریبا پندرہ سولہ افراد نے اسلام قبول کیا ان کے کچھ مسائل تھے میں پھر عبدالوارس بھائی کے پاس آیا بڑی ڈیٹیل ان کے ساتھ میری مجلس ہوئی کہ پاکستان میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لئے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لاہور میں جو پاکستان بورڈ آف سینسس ہے بیور آف سٹیٹس سکس ہے ان کے مطابق دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق لاہور میں دھائی لاکھ کرسچن ہے لاہور میں اس میں سے صرف اسی ہزار یہ نشتر کلونی اور یوہن آباد میں باقی بھی آپ بھی جانتے ہیں لاہور میں زیادہ چونکہ یہ لاہور کے لوگ میں بیٹھے ہیں میں لاہور کے عداد و شمار بیان کرتا ہوں اسی طرح تین سو آبادی ہندوؤں کی ہیں لاہور میں اور اس کے ساتھ لاہور کی کچھ یوڈیسٹیز میں جیو یعنی یہودی پروفیسر بھی موجود ہیں لاہور میں تو ہمارے پاکستان میں اس پہ سنجیدہ اور منظم کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا زیادہ تر یہ لوگ ہیں جو لور کلاس کے ہیں یا لور میڈل کلاس کے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں لائنے لگ جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو عبدالوارس بھائی ماشاءاللہ یہ بیڑا اٹھایا یہ ہم سب کا قرض ادا کر رہے ہیں بات تو یہ ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو مسائل بنتے ہیں خاندانوں کو سنبھال لیں جو پریشر آتا ہے جو لیگل مسئلے بنتے ہیں اور خاص طور پہ ملک جاب میں گو اتنے نہیں بنتے جتنے سندھ میں بنتے ہم نے تھرپار کر میں بہت سارے بگتے بھی ہیں مسئلے تو اس کے لیے اس آڈینس کو یک ذہن ہونا ضروری ہے ہم سارے مل کے کوشش کریں ہم ان فیملیوں کو سنبھال لیں ہم سب مل کے انشاءاللہ ہم سب مل کے یقزن ہوں گے اور عبدالوارس بھائی آگے لگے ہیں انشاءاللہ یہ اس کام کی قیادت کریں گے انشاءاللہ تو کیونکہ باقی آپ بہت ساری فیلڈز میں کام کر رہے ہیں تو یہ سہرہ انشاءاللہ ان کا تجربہ ہے یہ سہرہ ان کے سارے ہم سب مل کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے پاکستان کا امیجی بدل جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں دیکھیں پاکستان کے بارے میں امج کیا دیا جاتا ہے کہ یہاں جبری تبدیلیا اور یہاں مذہب کے نام پہ یہ اور ہے وہ اور ہے جس کی حالکہ ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں تو تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا میں عبدالوارس بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں ان کو تعاون کا بھی برپور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے تمام پراجیکس میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں نیٹورک دیا ہے ہماری ٹیم موجود ہے لیگل سطح پہ بھی اور اسی طرح انشاءاللہ جو ملک کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بریج بننے میں ہم اہم کردار انشاءاللہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجدائے خیر دے تمام ساتھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں ہم مل کے چلیں انشاءاللہ یہ اللہ کا دین مضبوط ہوگا اور ایک خاندان کے پیچھے کتنے کتنے پچاس پچاس خاندان تیار بیٹھے ہیں بشرتے کہ جب وہ دیکھیں کہ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو ان کے بھائی انسار کس طرح سنبھال دیں جب کوئی شخص دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بحیثیت مسلم معاشرہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہو جاتی اسلام قبول کرنے کے بعد جب اپنے مو مو لیں تو ہم لوگ رہ جاتے ہیں معاشرے میں بالکل تنہا میرے اسلام قبول کرتے ہی مجھ سے میری بیٹی چھین لی گئی اور مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا جب میں نے اسلام قبول کیا تو گھر سے بیگر کر دیا گیا کتنا مشکل ہوتا ہے جو کمانے والا کوئی نہ ہو اور کتنی تکریف ہوتی ہے جو خود کمانے کے ضائع نہ ہو لائلہ اللہ بھی عجیب کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اپنے پرائے اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد پر بنے ہوئے رشتے خون سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں حقوق ناس ہمیں جوڑ رہا ہے ایک خاندان کی طرح حقوق ناس کی قانونی مدد سے مجھے انصاف ملا اور میری بیٹی کو اس کی ماں اب میرے بچے آسر کرے ہیں تعلیم حقوق ناس جو سہارا ہے میرے بڑھا پہ مال سے ان لوگوں پہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ اللہ آخرت میں آپ کو سرخ رو کر سکے آخری مقرر ہیں عبدالوارس میں ہمارے پاس آج حماد لکھوی صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہمیشہ ہر میدان میں مؤمن تھے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں دکٹر حماد لکھوی صاحب اسلامی ڈیوارٹرن کے دین بھی ہیں اور آپ کے سامنے اپنا ظہار خیال کر مالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ لا ارلا لو وحده لا شریک لا وا اشہد ان محمد عبد ورسول صل اللہ علی وآ savvy اللہم صلی علیہ وآلہ 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 دین الحق لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرْهَ الْكَافِرُونَ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ یہ دین حق سارے عدیان پر غالب ہو جائے اگرچہ یہ بات کفار کو ناگوار ہو میرے لئے اور ہم سب کے لئے بڑی سعادت ہے کہ آج ہم جس مجلس میں اکٹھے ہیں یہ دین اور اسلام کی محبت ہے اور دین کے تعلق سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب وہ مسلمان ہیں اور وہ ہمارے جیسے روایتی مسلمان نہیں ہیں ہم اس لئے مسلمان ہوئے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے ہمارے باپ دادا ہم نسلن مسلمان جس کو ابھی میرے بھائی آصف حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی چاند سا مسلمان لیکن آپ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ایک تو آپ اس لئے بہت اچھے اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ بہت پسندیدہ مسلمان ہیں کہ آپ نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کی مشکلات آپ کو نظر آ رہی تھی یہ جن مشکلات کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جس کے لئے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کریں یہ مشکلات اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سب بھائیوں اور بہنوں کو نظر آ رہی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ان کو معلوم تھا کہ چومی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مشکلات درپیش ہوں گی اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک کرے آپ ہم سے کہیں بہتر مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسا مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے کہ آپ لوگوں نے اسلام کو عزت بخشی ہے کہ آج کے دور میں جس دور میں وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جس دور کے اندر لوگ نظریہ کو چھوڑ رہے ہوں جس دور کے اندر لوگ نظریہ سے ودرا کر رہے ہوں سیکولرزم فیشن ہو دین سب کا پرائیوٹ مسئلہ ہو اور دین اسلام پر نام لینا اور اس کے اوپر بات کرنا مشکل ہو اس دور میں اپنے آپ کو ان مشکلات کے لیے وقف کر دینا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دینا اس سے بڑا جہاد اور کونسا ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے ریاد آگئی کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا یعنی ڈٹنے کا دور ہے اسلام پر ڈٹنے کا دور ہے اللہ اکبر ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيْهِنَّا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ اس دور میں اسلام پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اللہ اکبر آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہو تو آدمی کو چین تو نہیں آتا کتنی مسئیبت اور کتنی ایک انتہا درجے کی علمناک قیفیت ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دور آنے والا ہے اس دور میں دین پر ڈٹنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگا اس دور میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اس دور میں آپ نے یہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کی خود شعوری کوشش کی اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہوگا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک اور خوشخبری بتائی جب مشکلات کا دور ہوتا ہے تو وہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی آپ نے فرمایا اس دور میں جو کوئی شخص عمل کرے گا دین پر اس دور میں کوئی شخص دین کو قبول کرے گا اس دور میں دین پر ڈٹے گا فرمایا اس کے لئے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس لوگ کون سے اس دور کے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے یا ہم صحابہ پچاس صحابہ جتنا عجر ہے خمسینہ منہ او خمسینہ منہم ہمارے پچاس کیا اس دور کے پچاس کون سے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمسونہ من کم اے صحابہ اکرام جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا اس کو پچاس صحابہ اکرام جتنا عجر ملے گا تو آج تو ڈٹنے کا دور ہے آج شعوری طور پر ان لوگوں نے جو دین پر دین کو قبول کرنے کی یہ کابش کی ہے یہ تو اللہ کے ہاں بڑے بڑے جہاد اور بڑے بڑے جو مار کے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اسلام قبول کرنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بات ہو رہی تھی مسائل اور مشکلات کی مجھے ایک واقعہ اکثر یاد آ جاتا ہے پہلے بھی عبدالوارس بھائی سے بات ہوئی ہمارا ایک مدرسہ ہے اکارہ میں جامعہ محمدیہ اکارہ تو اس کے ٹائلٹس کے سامنے جو ایک سبی پر بیٹھتا تھا اور کئی سال بیٹھا وہ آج کل تو نہیں ہوتا پتہ نہیں کدھر گیا تو کئی سال وہ وہاں بیٹھا بوٹا مسیح اس کا نام تھا تو میں نے ایک دفعہ اس کو پوچھا میں نے کہا بوٹے آپ اتنا یہاں بیٹھتے ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے درس بھی سنتے ہو جمعہ بھی پڑھتے ہو تو یہ سنتے ہو نا کانوں میں آپ کے چیزیں پڑھتی ہیں نا تو کہتا ہاں میں سنتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ دین اسلام سچا دین ہے کہتا پتہ چلتا ہے کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے یقین ہے کہ دین اسلام سچا دین تو میں نے کہا پھر بوٹے تمہیں اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے تو مجھے اس نے کہا کہ آپ میرے گیارہ بچے ہیں ان گیارہ بچوں کی شادیوں کا بندوبست کر دیں میں مسلمان ہو جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی ہماری معاشرتی ذمہ داری تھی جو ہم نے نہیں نبھائی ابھی جو کہا جا رہا تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں لائنیں لگ جاتی نو مسلموں کی اور لوگ سارے مسلمان ہو جاتے یہاں پہ ہندو بھی موجود ہیں ہمارے مسئلہ بھائی جو ڈھائی لاکھ ہیں یا اسی آزار ہیں جتنے بھی ہیں بلاہور کے اندر پورے پاکستان کے اندر کتنے ہیں یہ سارے کے سارے اب تک مسلمان ہو چکے ہوتے کیوں نہ مسلمان ہوئے اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور ہم نے کبھی ان کی سوشل سیٹلمنٹ کا بندوبست نہیں کیا پاکستان کے مسیحیوں کا خاص طور پر باقیوں کی میں بات نہیں کرتا خاص طور پر جو پاکستان کے مسیحی ہیں ان کا تو مسئلہ ہی سوشل سیٹلمنٹ کا ہے اگر آپ ان کی سوشل سیٹلمنٹ کا بندوبست کر دیں تو میرا خیال ہے شاید پاکستان میں تو کوئی مسیح باقی نہ رہے سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کے یہ قائل ہیں ان کو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات صرف اور صرف سوشل ہیں اور وہ سوشل مشکلات آج تک کسی نے دور کرنے کی کوششیں نہیں کی مجھے جب پتا چلا کہ حقوق الناس کے نام سے عبدالوارس گل بھائی نے یہ دارہ بنایا ہے یقین کریں میرے دل میں یہی احساس تھا کہ آج امت کا قرض جو تھا اللہ تعالی نے ان کو یہ دی ہے کنجائش اور توفیق کہ عبدالوارس گل بھائی نے وہ کام شروع کیا ہے جو دراصل امت کا قرض تھا اور عیسیٰ کے لئے آدمی نے کام شروع کیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے مرکز بن رہا ہے معاملات چل رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم جتنے بڑے پیمانے پر کوششوں کی ضرورت ہے ہم شاید یہ کوشش نہیں کر رہے اور اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے جتنا بھی جتنے بھی دنیا میں کام ہے دین کے ساری مفاتیح الخیر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا یہ ساری کی ساری خیر کی جابیاں ہیں آپ کسی بھی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں کسی کو نیکی کا درس دیتے ہیں آپ علم لگاتے ہیں آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ ہر چیز اور ہر جگہ وہ فائدہ دیتا ہے بھلائی آتی ہے مفاتیح الخیر ہوتے ہیں لیکن جتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہماری ذرا سی کابش سے یہ مسلمان ہو سکتے تھے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے تھے اور اگر یہ نہ بچے تو ہم قیامت والے دن اللہ کو کیا مو دکھائیں گے یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں چلا گیا میں اس کو مسلمان نہیں بنا سکتا اور ہمارے لاکھوں لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں معاشرے کے پر صرف ہماری بے حسیق کی وجہ سے اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم اپنے سماجی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے آپ اندازہ تو کرے ایک نومسلم جب مسلمان بنتا ہے وہ اپنی برادری چھوڑتا ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے اصل مہاجر تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف ترک وطن کرنے والا مہاجر نہیں ہوتا یہ وہ مہاجر ہیں جو سب کچھ چھوڑ چاڑ کر اپنے رشتے چھوڑ کر اپنی ہر چیز چھوڑ کر یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اگر ہم آگے سے انسار نہیں بنتے اور ہم انسار ہونے کا حق ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا مو لکھائیں یہ اصل مہاجر ہیں یہ اصل حق دار ہیں اور مجھے اور آپ کو آج اس تقریب کے اندر اللہ کے ساتھ اہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے پہلے جتنی بھی کتاہی ہو گئی اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور آج کے بعد دیکھیں یہ ان کے ساتھ آپ جو کوئی نو مسلم ہے اس کے ساتھ کسی کو رشتہ داری کرنی پڑ جائے کر لیں گے یہ ہے وہ کام جو کرنے والا میں دوزار چھ ساتھ میں یوکے میں تھا میں وہاں کے کانورٹس کو دیکھتا تھا کہ وہاں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں حالانکہ وہ گوری چمڑی والے ہیں لیکن وہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی پاکستانی یا انڈین ان کو رشتہ نہیں دیتا یا ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا صرف اس لیے کہ یہ نو مسلم ہے اور نو مسلم کے ساتھ رشتہ داری کرنا عام طور پر لوگ اس سے آوائیڈ کرتے تھے اور ایک وہاں میرے ہوتے ہوئے ایک انڈین تھے ہمارے وہاں بزرگ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ایک نو مسلم کو یقین کریں وہ بڑے تلخ مزاج اور بڑے ترش قسم کے بزرگ تھے جس دن مجھے پتا چلا کہ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نو مسلم کو دیا ہے مجھے اس سے پیارا کوئی بزرگ لگتا ہی نہیں تھا میں کہتا تھا کہ یار اس نے اصل جہاد تو اس نے کیا ہم کون ہوتے ہیں صرف خالی خولی نارے لگانے والے کہ ہم کی اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں اصل مسلمانی یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے ذرا قربان تو کریں اپنے رشتے قربان کریں اپنی اولادیں قربان کریں اپنے ذاتی اوقات قربان کریں اپنی زندگی قربان کریں پھر لگے گا پتا کہ آپ کو اسلام قیمتی لگتا ہے کیونکہ لگتا ان لوگوں نے اسلام کو قیمتی سمجھا ہے آپ لوگوں نے اسلام کی قیمت چکائی ہے اپنی زندگیوں سے اپنی اس حجرت سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حجرت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو واقعتاً حقیقی ایمانوں میں انسار بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے خیال میں عبدالوارس بھائی کو اگر اتارا گیا سٹیج سے ابھی ذکر ہو رہا تھا اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا سب لوگ کو معلوم ہے یقین کریں یہ پہلا موقع تھا میں اس کو جوڑتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ پتہ نہیں ہے تو قیاس مال فارق لیکن ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کے میں یہ واقعہ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ میرے آئے ایک دفعہ امریکہ نے ویزا کینسل کر دیا میں حالانکہ امریکہ ایک دفعہ جا چکا تھا تو دوبارہ جانا تھا تو مجھے امریکی ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے پرابلم ہے کوئی آپ کے ویزے میں ایک دفعہ آپ کو ایمبیسی آنا پڑے گی مجھے اس وقت ہی سمجھ آگئی کہ ویزے میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی کینسل شنسل کرنا ہے اور کیا ہے خیر میں وہاں چلا گیا وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کھڑکی پر بلایا اور میرے اس پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے ٹھپا لگا کے وہ کھڑا ہوا تھا کینسلڈ کا میں نے وہاں دیکھا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میرا ویزا کیوں کینسل کیا ہے تو اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے ویزا کیوں کینسل کیا میں تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حکم آیا تھا کہ اس بندے کا ویزا کینسل کر دیں مہران ہو گیا کہ امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور کہاں محمد مادلکھوی اگر امریکہ کے سٹیٹ بیٹ ڈپارٹمنٹ کو میری تکلیف ہے تو یقین کریں پہلی دفعہ مجھے اپنی زندگی کا احساس ہوا اور اپنی موجودگی کا احساس ہوا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہماری پارٹی کلیئر ہوئی ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے عبدالوارس بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جہاد قبول فرمائے آپ کو اگر سٹیٹ سے اتارا گیا ہے تو آپ کی پارٹی کلیئر ہوئی ہے اور آپ کا دنیا میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کا طبقہ کون سا ہے آپ کس طبقے سے تعلق رکھنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا اور جس دن آپ کو یہ سٹیٹ سے اتارا گیا یقین کریں مجھے یہ خبر ملے مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ جو انقلاب انقلاب عبدالوارس بھائی کے ذریعے سے لا رہا ہے یہ انقلاب بھی آ کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے خدمات پر قبول فرمائے گا وآخر دعوان آنے الحمدللہ سلام علیکم عبدالوارس 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 تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ عبدالوارس ہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سامنے کھیلنے والا وہ پلئر ہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہماری اگزیکٹی باڈی ہے ہمارے ماشاءاللہ ساتھ تعاون کرنے والے احباب ہیں میرے ایسوسی ایٹس ہیں میری ٹیم ہے الحمدللہ لیکن وہ سارا ریگارڈ ایوارڈ مجھے ملتا ہے لیکن میرے پیچھے یہ سارے ہیں اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام شاید اس لیے سامنے نہیں آتے کہ آخرت میں ان کو عجر زیادہ ملنے والا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس عجر سے بھی محروم نہ رکھے میں پروگرام کے اختتام پر آپ احباب سے دعاوں کی اپیل کرتے ہوئے اپنے استاد اپنے مربی اپنے شیخ بھئی متحر صاحب عبدالوارس بھی دو منٹ کے لیے ہمارے پاس اکاشا بھئی مجود ہے ہمارے بلکہ جو ہماری نیو مسلم کانفرنس پاکستان میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ داروت سلام کی مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہوئی تھی عبدالمالک مجاہد صاحب حافظ عبدالعظیم صاحب ماشاءاللہ نگرانی تو انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے صاحب زادے اکاشا مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہم مزارج کریں دو منٹ میں اپنا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بات یقیناً بہت ہی خوبصورت محفل ہے اور ڈاکٹر حماد لکوی صاحب جیسے اور آپ سب پڑھے لکھے اور بڑے متحرک لوگوں کے آگے بولنا بڑا مشکل ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ عبدالوارس بھائی جب سے ہم نے حقوق الناس کو دیکھا پرکھا سمجھا اور ایک پہلی کانفرنس کے لیے یہ تشریف لائے میری خوش قسمتی کہ یہ میرے پاس آگئے میرا دروازہ اور میرے ساتھ منسلک ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ منسلک ہو گئے آپ حقیقت میں یقین جانے کہ ان کی آنکھوں میں جو ایک چمک تھی جو ایک تڑپ تھی جو ایک سوچ تھی مجھے بڑا حیران کر گئی اور الحمدللہ ہم نے وہ ایک پہلا سٹیپ لیا حقیقت بات یہ ہے کہ مجھ سمیت میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا یہ سوچے جا رہا تھا کہ اس دن سے لے کے آج تک میری کنٹریبیوشن کیا ہے تو میں اپنے آپ کا اپنا سر جھکا کے یہ سوچتا رہا کہ جو کنٹریبیوشن مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میں نہ کر سکا لیکن انشاءاللہ ہر وقت ہمارا مسلمان بے سیدہ مسلمان تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وقت ہم تجدید کریں تجدید اہد کریں کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ کھڑے ہوں گے ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں آئیڈلینڈ میں تھا تو ہمارے ساتھ ظاہرہ کرسچنز تھے تو ہماری کلاس میں تھے اور میں ایک واحد مسلمان تھا کہا کہ ہم تو ہیلو ہائے کرتے تو میں نے کہا کہ ہم تو سلامتی کا بیغام دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میرے سے آپ سلامتی میں ہیں میرے سے you are secure تو وہ اتنا حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اصل چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو امر اور سلامتی کا بیغام دیں یقین کریں کہ یہ دین بہت خوبصورت ہے یہ ہمیں تو خاندانی طور پر مل گیا نا اس لئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن حقیقت بات ہے میں عبدالوارز بھائی ان کی ٹیم اور جو پروجیک بن رہا ہے یہ بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نو مسلم بہن بھائی ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں اپنے داروسلام کے پلیٹ فارم سے داروسلام ٹرس کے پلیٹ فارم سے اور حقوق الناس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مزید بھی اپنی ذمہ داریوں کو مزید پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں میں تمام احباب کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا دست بازو بنے عبدالوارز کا اور اس حقوق کا اس فاؤنڈیشن کا دست بازو بنے اور ایک پیغام جو عاصف صاحب نے کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کی وہ پاور ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے پاورفل لوگ ہیں ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ہے ہم ہر کوئی اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا کردار ادا کر سکیں بہانہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی پلیٹ فارم ہے اس دماغ کو استعمال کیجئے اور یہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے اپنی آواز کو اٹھائیے اپنے حقوق کے لیے اپنی چیزوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو اور بہنوں کو ایسے بہت سارے ادارے بنانے کی توفیق اتا فرمائے یقین کرے گی ایک ادارہ ہے ہمیں ایسے سینکڑوں اداروں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے وآخرت آمانا الحمدلہ تو ابھی دعا کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں متاحر شفیق بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا عزل جلال والاکرام یا عزل جلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علی اللہم اغفر لنا ولی والدین ولی المومین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّمِ الْخَاسَرِينَ یا اللہ جن کے سینے ایمان سے منور نہیں ان کو دین اسلام میں داخل فرما دیجئے یا اللہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں نئے آنے والوں کے لیے دین میں وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی کامل اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اپنی اپنے بچوں کی آنے والی اگلی نسلوں کی یا اللہ دین کی تعلیم و تربیت کی ویسی فکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے یا اللہ ویسے نظم بنانے کی توفیق عطا فرمائیے جیسی آپ کو پسند ہے یا اللہ یا اللہ آفیت کے ساتھ دین کی خدمات ہم سے لے لیجئے ہمارے ظاہر کو شاندار بنا دیجئے ہمارے باطن کو شاندار بنا دیجئے یا اللہ کامل اتباع شریعت کامل اتباع سنت عطا فرما دیجئے یا اللہ جو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں جیسے آپ کو پسند ہیں ویسے پورے کروا دیجئے جو بیکار بوجھ ہم نے اٹھا لیے کسی نے ہم پر ڈال دیے بطور امتحان ڈل گئے وہ ہم سے زائل فرما دیجئے یا اللہ جیسی زندگی آپ کو پسند ہے ویسی زندگی عطا فرمائیے جیسی موت آپ کو پسند ہے ویسی موت عطا فرمائیے یا اللہ ظالموں کو ہدایت دیجئے مظلوموں کی مدد فرمائیے جن ظالموں کے مقدر میں یا اللہ ہدایت نہیں تو ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیے یا اللہ ہم سب کو متحد کر دیجئے یا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کو متحد کر دیجئے یا اللہ جو بھی ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا یا اللہ ان کا ہمیں ممنون اور مشکور ہونے کی توفیق عطا فرمائیے جو ہم سے دین میں آگے ہیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو ہم سے دین میں پیچھے ہیں ان کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں یا اللہ موت کے وقت کی تکلیف اس سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ آپ کی راہ میں جامع شہادت یا اللہ نوش فرمانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ قبر کی حشر کی تکالیف سے پناہ مانگتے ہیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں یا اللہ جی عطا فرمائیے یا اللہ یہ جو ہمارے نو مسلمین بھائی دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہمارے پر جو ذمہواریاں عائد ہوتی ہیں بحیثت پرانے مسلمان یا اللہ ہمیں وہ ذمہواریاں پوری طرح سے کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ سب آپ کا کمال ہے جو اچھا ہو جائے اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ جو کمیاں کوتائیاں ہم سے ہو جائیں اس پر استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ سے درتے ہوئے آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے کمالات کو مانتے ہوئے آپ کے قریب ہونے کے لئے ہر روز کوشش کرتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقینا عذاب النار وصر اللہ تعالی رسولہی خیر خلقہی محمد وصحابی اجمائین یا رب العالمین